موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مورننگ اٹھوم میں ہوں آپ کی مزبان جو کنکازم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بات کرنا چاہوں گی لوگوں کو ریپلیس کرنے کے یہ میں بہت زیادہ آج کل ٹرم سن رہی ہوں کہ بھائی اس کو فارق کر دو اس کے جگہ اس کو رکھ لو ریپلیسمنٹ کے طور پہ اچھا ایک چیز جو مجھے تو ہمیشہ سے محسوس ہوئی ہے اور امی شور کہ آپ لوگ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ ہم سب جو ہیں اپنی ایک سٹیٹس ایک سٹیٹچر ایک ڈائنامک لے کے اس دنیا میں آتے ہیں کچھ اپ کاؤس ڈائنامک ایسے بنتا ہے کہ ہم ایک سرٹن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کاندان ہمارے ساتھ وابستہ ہوتا ہے پھر ہم پڑتے ہیں لکھتے ہیں ہماری ایک ایڈینٹی کریئٹ ہوتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اور وقت کے ساتھ فیملی شاملی سب چیزیں ملا جلا کے ہماری ایک کمپلیٹ پرسنیلٹی ایک کمپلیٹ ہمارا ایک وجود دیویلپ ہوتا ہے اب کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کے جیسا نہیں ہے impossible ہے تو یہ بات جو گھروں میں بڑی ہوتی ہے ماں باپ بچوں کے بارے میں اکسر بات کر رہے ہوتے ہیں بھئی میری بڑی بیٹی تو اتنی پڑھاکو ہے دونوں بیٹے نہ پڑھتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں بیٹی بیٹوں سے مختلف ہے اور جو بیٹی ہے اس کی پرسنیلٹی اس کا زندگی جینے کا طریقہ مختلف ہے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بیٹے بہت پڑھاکو ہوتے ہیں بیٹی ہیں نہیں تا توجہ دیتی پڑھائی کے اوپر so the fact is comparison نہیں کرنا چاہیے فلاں تو اس سبجکٹ میں بہت اچھا ہے تمہارے اتنے بلے نمبر کیوں آئے ہیں ہر بندے کی اپنی ایک capacity ہوتی اپنی ایک limitations ہوتی ہیں اور ہر انسان unique ہے مختلف ہے ایک دوسرے سے اور یہی چیز تو ہماری زندگی میں دنیا میں رنگ بھرتی ہے کہ ہم سب different personalities different وجود different قسم کی وہ جو کہتے ہیں نا ایک life لے کے آتے ہیں اس دنیا کے اندر اور پھر ہماری ایک certain personality بن رہتی ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جگن کو replace کر دو اس کی جگہ کسی اور کو morning show بے بٹھا دو سا بس ملا ضرور بٹھائیں ضرور کسی اور کو لے کے آئیں لیکن اگر آپ جگن کی جگہ ایک اور جگن کو بٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جگن ایک ہی ہے اسی طرح جس طرح ایک ہی عائشہ آمنہ نیدہ یاسر ہو گئی نادیہ خان ہو گئی عائشہ سانہ یہ سارے لوگ جو بھی میری فیلڈ سے وابستہ ہیں جو اگر ہم morning shows اور hosting کی بات کریں تو ان لوگوں کے اندر بھی جگن کی اپنی ایک identity ہے شاہستہ کی اپنی identity ہے نیدہ کی اپنی identity ہے سب کی اپنی اپنی identities ہیں تو میں اگر فور ایکزامپل پی ٹی وی میں ہمارے آئیکنز ہمارے role models کون ہیں مستنصر حسین تادر صاحب کو consider کیا جاتا ہے as one of the pioneers in morning shows especially Pakistan میں اب being a pioneer in morning shows میں مستنصر حسین تادر بننے کی کوشش کروں تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ تادر صاحب جیسا ایک ہی بندہ اس دنیا میں آیا اور اب اور کوئی مستنصر حسین تادر نہیں آنے والا اسی طرح میں بھی ایک ہی ہوں مجھے میری جگہ کوئی ضرور آکے بیٹھ سکتا ہے ریپلیس بھی شاید کر سکتا ہے مجھے لیکن میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا وہ جگہ میں نے اپنی ذات میں in my own identity create کیے even as a team member morning show کرتی ہوں ہماری پوری ایک ٹیم ہے اس ٹیم میں بھی ہر بندہ جو ہے وہ irreplaceable ہے اس لیے irreplaceable ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے level of intelligence intellect interesting ideas باتچیت کارکرتگی ہر بندہ اپنی کوئی چیز لے کے آتا ہے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ یہاں پہ ہوگے ایک دن آپ کا host change ہو جائے گا تو host change ہو سکتا ہے لیکن ایک اور جگر نہیں آکے بیٹھ سکتی is what i'm basically trying to say same thing جو میں کہتی ہوں جب لوگ بات کرتے ہیں اکثر کہ بھئی you know sas نے یسے کیا sas نے ویسے کیا sasوں کو اور بہوں کو دونوں کو یہ بات understand کرنی چاہیے کہ ماں بہو کی جگہ نہیں لے سکتی اور بہو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی اکثر یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہم دیکھنا ہے شادی ہوتی ہے تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کی پوری فیملی کو replace کرنے کی کوشش کرتا ہے لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی ساری کمیاں یا گیپ یا بوڈیو پورے کرنے کی کوشش کرتی ہیں but ہم یہ نہیں realize کرتے that if we are going to be in a relationship ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے so جیسے کہ ایک ماں جو ہے وہ باپ کو نہیں replace کر سکتی باپ ماں کو نہیں replace کر سکتا اسی طرح ایک لڑکے کی اگر شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کو اس کی بیوی نہیں replace کر سکتی اور اس کی بیوی کو اس کی ماں نہیں replace کر سکتی so اپنا دل بڑا کرنا اپنے mind کو open کرنا حسد جیسے معاملات سے باہر نکلنا رشت ضرور کریں رشت تو اچھی چیز ہے کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے چاہنا کہ آپ کے پاس بھی ایسی اور اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی اور نوازے یہ تو بڑی پیاری بات ہے مسئلہ تب بنتا ہے جب ہماری demands ہماری requests اور ہماری خواہشات اس level پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم کسی اور کو replace کر کے اس کی جگہ آ کے اسی کی طرح exact وہ چیزیں کر لیں گے وہ ہو نہیں سکتا دیکھیں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں marriages ہوتی ہیں ایک شادی نہیں چلتی دوسری شادی چل جاتی ہے کیوں کیونکہ دونوں لوگ جو پہلے سے شادی ہوئے ایک مختلف انسان تھا جس سے دوسرے سے ہوئے وہ بھی ایک مختلف انسان تھا آپ کے ساتھ کون compatible تھا کیا ڈائنامک آپ کے لئے work کرتی تھی وہ matter کرتا ہے کسی بھی انسان کو 100% برا کہہ دینا یا 100% اس کو replace کر دو اس کو ہٹا دو اس کو اٹھا کے پھینک دو اس طرح کی باتیں بہت common ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ میں ایک سر سنتی ہو ہاں ہاں تو اس کو نکال کے باہر کرو اس کی جگہ سو اور مل جائیں گے I'm sorry اب جیسے اب ہم شیف طیبہ سے بات کرنے لگے ہیں تو شیف طیبہ ایک ہی ہے شیف طیبہ ایک ہی ہے ہاں شیف ہزاروں آ سکتی ہیں ماننگ اٹھوم پہ لیکن شیف طیبہ ایک ہی ہے ایک اور شیف طیبہ آ جائے گی تو ہماری جو ایک چاہو ہوتی ہے نا کہ میں نیکسٹ سٹیو جابز بن جاؤں گا یا میں نیکسٹ بل گیٹس بننا چاہتا ہوں بھائی آپ اپنی ذات میں ہی پرفیٹ بننے کی کوشش کر لیں وہ ہزار کروڑ گناہ بہتر عمل ہے نہ کہ آپ اس چیز پہ اڑے رہیں کہ بھائی میں نے وہ بننا ہے جب سیلیبرٹیز کو بھی لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس کی طرح دکھنا ہے تو میں کہتیوں کیوں ماہرہ خان ماہرہ خان کا چہرہ ہے ماہرہ خان کی طرح اگر جگن لگنے کی کوشش کر رہے گی تو جگن کی یونیکنس کہاں رہے گی پھر تو آپ فوٹو کاپی بنا رہے ہیں تو کوئی بھی انسان کسی اور انسان کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتا ایون سکی اولاد کی پرسنیلیٹی آلموسٹ اگزیکٹ ہو سکتی ہے ماہ یا باپ سے لیکن پھر بھی وہ مختلف ہے سو ڈیفرنسز کو انڈرسٹینڈ کرنا ایکسیپٹ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت خلوص اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ چلنا اور یہ ریلائز کرنا کہ آپ نے لوگوں کو ریپلیس نہیں کرنا اور ان کی جگہ ان کی طرح نہیں آپ لے سکتے ہر بندے نے اپنی جگہ بنانی ہے پندرہ بچے بھی کسی کے گھر میں ہوں گے کوئی ایک بچہ دوسرے بچے کی طرح نہیں کسی کو لگے گا because everyone is unique سو ہمیں ایکسپیکٹیشنز اور اور امیدیں بھی ایک جیسی نہیں رکھنی چاہیے ہر بچے سے یہ بھی ایک important element ہے ہر بندہ دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا اپنی uniqueness اور اپنے differences کو understand کر کے ان کو appreciate کرنا چاہیے ایک ہی گھر میں تین بچے ہیں ایک بچے میں برداشت بہت زیادہ ہے وہ بڑے سبر تحمل سے بات سنتے ہیں ایک بچہ بڑا ترہاک پڑھاک ہوئے لیکن وہ چڑچڑا ہے اور ایک بچہ جو ہے جو بہت polite بہت تمیزدار بہت بادب ہے لیکن پڑھاہی میں بھی کچھ نہیں کرتا اور بس اکیلے بیٹھا رہتا سارا دے اب تینوں بچے بلکل فرق ہے ایک ہی set of parents کے what do you do آپ کسی کو بھی کسی کی طرح بنانے کی کوشش نہ کریں آپ اپنی ذات کو perfect کرنے کی کوشش کریں آگے اللہ مالک ہے آئیے شیف طیبہ کی طرف اپنا رجحان کرتے ہیں no one can replace anyone because ہر بندہ مختلف ہے آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں جو گناب بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ یونیکنس کی اپنے بات کی انڈیویجوالٹی جو ہے وہ یہی ہے جیسے کہ آپ کوئی آپ کو سکرین پہ دیکھ رہی ہے شیف طوال وہ کہے گی میں بے ایسے کو ریپلیس کروں گی آپ کون ہے فائسلا کرنے والے کہ آپ یہ بات کو ایسے ریپلیس کر دیں گے the fact is یہ تو آپ کی قسمت آپ کی محنت اور آپ کا ہرڈ ورک ہے اور باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہم گھر کی اگزامپل لیں تو ایک ماں کے پیدا کیے بچے جو ہیں جیسے اب ماشاءاللہ ہم چار بہنیں چاروں کی آتیں ڈیفرنٹ تو اس کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے فنگر پرنٹ سیم نہیں بنائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک جو ہے اس کی پرسناللیٹی دوسرے سے مل جائے یا آپ خود کو ویسا کہ دیں کہ جی ایسا ہے ویسا ہے تو ایسے نہیں ہوتا ہر انسان جب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنس ڈال دیا ہے کہ ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھی آپس میں سیم نہیں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پرسناللیٹی جو ہیں وہ آپس میں ماش کریں ہر بندے کو اس کی ایڈنٹیٹی میں خوش رہنے دیں بلکل ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے یہاں جو ڈیپریشن کا آیا ہوگا ہے نا کہ یہ بجی اس کا ریزن میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ ایک اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں اور اسی سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں پاسبل نہیں ہے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کیوں آپ لوگ اتنے امپریس ہو جاتے سیلیبریٹی میڈیا وہٹیور لوگوں سے آپ اپنے حصے کا لو وہی والی بات ہے میں شاہستہ آئی دی بننے کی کوشش شاہستہ لو دی بننے کی کوشش کر سکتی ہوں لیکن میں شاہستہ بن نہیں سکتی تو میں اس کے لیول کی فیم ان کے لیول کی چیزوں پہ تو نہیں پہنچ سکتی میری اپنا ایک حصہ ہے جگن جگن کے حصے کا کھائی کا شاہستہ شاہستہ کے کھائی دی اسی لیے اپنے ہی کالیگز کیونکہ یہ سارے میرے لیکن بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں یہ میرے کالیگز ہیں ہم سارے میل کے ایک ہی ٹائم پہ جاگتے ہیں لائیو جاتے ہیں شو کے اندر ہزار اور چیزیں ہوتی ہیں آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں کبھی کوئی ایسا ٹاپک کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو سارے ایک ساتھ اس کے اوپر اپنے اپنے پلیٹفارم پہ بات بھی کرتے ہیں کوئی پرابلم میں ہوتا ہے تو ہم لوگ ساتھ سٹینڈ بھی لیتے ہیں کوئی مسئلے میں ہوتا ہے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ سارا کچھ بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اس کالیگز لیکن کوئی کسی کے جگہ لینے کی کوشش کرے یہ ایک unfair بات ہو جاتی ہے اب اگر ہم ٹائلنٹ کی بات کریں یونیکنس کی بات کریں تو آج ہمارے پاس بڑے انٹریسٹنگ کچھ ایک پرسٹیلیٹی بھی جوئن کریں گی جن میں بڑا یونیک ٹائلنٹ ہے ہم نے مورننگ اٹھ ہوم میں ویوز آپ کو پہلے بھی بکا ہوا ہے کہ اگر آپ میں کوئی یونیک کوئی ایسا ٹائلنٹ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور 04299200648 پہ کال کر سکتے ہیں مورننگ اٹھ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس پہ آپ ڈی ایم کر کے شیئر کر سکتے ہیں دی ایم کریں اور جس طرح آج ایک یونیک پرسنالٹی ہمیں جوئن کریں کی اسی طرح مزید اور یونیک پرسنالٹی کو شو پہ بلائیں گے اور آج ہم کالز بھی لیں گے بہت سی آپ میں کوئی بھی ٹائلنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ ضرور ہمیں کال کریں بریک کی طرف بڑھنا ہے بریک سے پہلے صرف منیو جانیں گے بریک کے بعد پھر ہم نے پروپر ریسپیز جانیے کیونکہ بڑی ڈیفرنٹ سی چیزیں بڑھ رہی ہیں کچھل میں آج ہم بنا رہے ہیں الفریڈو ونگز اور اس کے ساتھ میں لوڈڈ فرائز بنا رہی ہوں چیز ساوس کے ساتھ سو ان دونوں چیزوں کی ہم ریسپی بعد میں لیں گے کیونکہ ایک چیز میں ضرور کاؤں گے viewers الفریڈو ونگز میں نے کبھی نہیں کھایا میں نے ویریس دیفرنٹ ہنی ونگز کھائے ہیں بار بی کیو کھائے ہیں چیلی ونگز کھائے ہیں ویریس فلیورز کی ونگز آویلیبل ہے مارکٹ میں لیکن ایکچلی میں نے کبھی الفریڈو ونگز نہیں کھائے بات سوچنے کی بات ہے ونگز کرسپی مزے کے الفریڈو ساوس ہر بندے کا فیوریٹ why not بلکل so ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی اور فرائز کے ساتھ ہم کیا بنائیں گے فرائز جو ہے وہ لوڈڈ فرائز ہے نا اس کے ساتھ ہم چیز ساوس کے ساتھ چیز ساوس بنائیں گے so again چیزیں جو آپ مہنگی مہنگی خریدتے ہیں وہی چیزیں آپ بڑے آرام سے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو آج کے ہم منیو میں جو آپ کو بنانا سکھائیں گے جو آپ ضرور ہمارے ساتھ بنائیے گا بریک کے بعد ہم بنا رہے ہیں الفریڈو ونگز اور اس کے ساتھ لوڈڈ فرائز لوڈڈ فرائز و چیزی ساوس یہ دونوں چیزیں بنانے سیکھ لیں گے آسانی ہو جائے گی بائی دووے لوڈڈ فرائز کی ریسپی آپ ناچوز کے ساتھ بنا سکتے ہیں ملکم تو اگر آپ کے پاس ناچوز کا پکٹ پڑا ہوئے تو وہی ساری چیزیں جو آپ نے فرائز میں کرنی ہے وہی آپ ناچوز کے اوپر کر کے اس کو تھوڑی در بیک کر لیں وہ بڑے مزی کا بان جاتا ہے سو بیسک چیز سیکھ جائے اب بھی جو الفریڈو ساوس آپ سیکھیں گے اسی الفریڈو ساوس کو آپ پاسٹا میں بھی use کر سکتے ہیں چکن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ونگز پہ بھی ڈال سکتے ہیں سو ویریشن ویریشن is the joy of life بریک کے باعت باپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم باک بریک پیورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شیف طیبہ نے پھر گلوپس پہن لیا ہیں کیونکہ اب ہم الفریڈو ونگز کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ اور یہ بڑی ایک امپورٹن چیز ہے جب بھی کوئی چیز بہت آپ نے مل کے یا مدھول کے بنانی ہے آپ کو گلوپس پہننے چاہیے اگر گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں گلوپس نہیں پہن رہے تو پھر کم از کم ہاتھوں کو اچھی طرح ڈسینفیکٹنٹ سوپ کے ساتھ دھو کے ساپ برش سے نیلز کو سکرب کر کے پھر بنانا چاہیے جی الفریڈو ونگز پہلے میں اس کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں آپ کو الفریڈو ونگز کے لیے ونگز ایک کلو نمک حسبزائی کا چلی ساوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسین پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کالی مرش آدھا چاہی کا چمچ دڑا مرش ایک چاہی کا چمچ مستر율 پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچ میدہ ایک کپ کون فلور ایک کپ تیل حسبے ضرورت جی کریم چیز ایک کپ دود ایک کپ مکھن تین سے چار اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا دیتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ونگز کو مرینیٹ کر دینا ہے اوور نائٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو منیمم بھی آپ نے دو گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کرنا ہے ان سارے مسالے اور سوسس کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا اب ہم دال دیں گے اس کے اندر فرائی ہونے کے لیے بلکل بس اس کو میں مہدے میں کوٹ کروں گی اور اس کو پھر ہم ڈالتے جاتے ہیں بلکل ہوگی اس لئے آپ اس کو حاف کر لیں سو بات وہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ونگز کو اپنے اچھے سے ریڈی کر کے فرائی کر لیا اس کے بات تو آپ پھر جو مرضی کریں it doesn't really matter you're good to go right بلکل اس کو اچھے سے آپ کوٹ کر لیں اچھے سے کوٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو اس میں میدہ اور کون فلور ہے اور کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کی اور اب دیکھیں نا میں نے بھی کیا میں نے بھی کس طریقے سے اس کو مینج کیا میں نے جا کے بھول میں اس دوران جتی دیر آپ کوٹنگ کر رہی تھی یا جتی دیر wings فرائی ہو رہے ہیں آپ نے اپنا وہ kitchen roll ready کر لیا you see it's not that difficult بلکل اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنے مہنگے مہنگے بچے ونگواتے ہیں اتنے مہنگے ونگواتے ہیں اور وہ لٹری ہڈی ہوتی ہے بلکل گوشت اس کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں ہے بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے اسی چیز پہ گھورات ہوتی رہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ہڈیاں چپ کے چھوڑ دیتے ہیں at least جب آپ گھر پہ wings بناتے ہیں جے تو آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میٹ کی capacity تو at least ہو اس کو میں نے سارے جو sauces ہیں اور جو spices میں نے آپ کو لکھائیں میں صرف اس میں میں میدا اور cornflour جو ہے وہ سائیڈ پہ ہے باقی ساری چیزیں اس میں میں اٹ کی ہیں اور cream اور cheese اس سے ہم alfredo sauce بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گا کیا وہ alfredo sauce جیسے ہی بناتا ہے جیسے باقی مطبع ہم لوگ پاسٹا کے لئے بناتے ہیں یا ڈیفرنٹ بناتے ہیں نہیں وہ بالکل سیم ہی ہے اسی طرح ہی ہوتی ہے اس کی ریسیپی اور ابھی ہم لوگوں نے جو loaded fries بنائیں ساس میں ایک ہی بناؤں گے اور اسی کو ہم utilize کریں گے کیونکہ ہم اس میں چیز بھی آڈ کر رہے ہیں لیکن کھوڑی سی بڑھا دیں گے اور یہ والے ونگ ہم نے پہلے بوائل نہیں کی ہیں نہیں یہ پہلے پکائیں نہیں بالکل بھی نہیں پکائیں یہ صرف مرینیٹڈ ہے اور اس کو جو ہے میں نے کوٹنگ کی ہے میدے اور کون فلور کی آپ کے سامنے ہلکی سی بڑھا دیں گے اور اس کو جو ہے میڈیم ہیٹ پہ جو ہے وہ فرائے کریں گے کیونکہ یہ وہ والے ونگ نہیں ہیں جس کے ساتھ ہم ریسٹورنٹس میں یہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کباب بنتے ہیں تو جو میٹ ہوتا ہے ایکسٹرا وہ اتار لیا جاتا ہے اس کے ساتھ سے یہ پورا ونگ ہے جیسے میں نے پرچیز کیا اس کو میں نے مرینیٹ کیا اس میں کسی قسم کا کوئی میٹ اتار نہیں ہوا اور آپ نے اس کو ہاف کیا صرف صرف ہاف کیا میں نے اس کو جوائنٹ سے الائدہ کیا پورا جو ونگ ہوتا اس کو میں نے ہاف کر لیا بس اچھا اب اس کے ساس کی ریسپی ہی طرح اگر ہم سوس بھی بنانا سکھا دیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوس کی ریسپی سوس ابھی بناتے ہوئی بتا دیں ہاں ساتھ ساتھ آپ اس کی انگریٹس بھی بتا دیں پہلے ہاں اب اس کا طریقہ بتا دیں کیسے بنانے اکثر لوگ یہ بٹر ہے اندر ڈالا ہوں بٹر اور اویل اس کو ہم نے کمبائن کر دیا اگر ہم سمپل بٹر اس میں اڈ کرتے تو وہ بات ہی مکس کر دیا اور اس تھوڑا سا یہ ہیٹ اپ ہو جائے تو اس میں پھر ہم میدہ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اچھا مجھے ایک بات بتائیں انہی ونگز کو اور کس سوس کے ساتھ کھایا جا سکتے کیونکہ بیسک تو ہم نے بنا لیا ہیں یہ آپ نے دیکھیں اس کی سمپل میرینیشن یہ ہی ہے اس کے بعد آپ اس میں باربیکیو سوس ہنی ونگز کے ساتھ سمپل میرینیشن اس کی یہ ہی ہے سوس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہاں جو انسا بھی سوس جو بھی سوس آپ یوز کر لیں اور یہاں پہ ہم اس میں میں نے تین ٹیبل سپون میدہ ایڈ کیا اور یہ ہمارے پاس ویسک ہے ویسک ہے ہم اسے ضرور اس کو ویسک کر لیں گے وہی بات ہوتی ہے انہیشلی آپ نے اس کو تھوڑا سا کک کرنا ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا کچھا پنجو ہے وہ کچھا پنجو ہے میں دیکھا اس کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کر لیا اور اس میں کوئی چکن پاوڈر اور کوئی اور خوش بھی نہیں اس ٹائم پہ ہم نے صرف اس کو مہدے کو کپ کرنا ہے کسنا کو بس کہ اس کا ہلکا سا ہمیں فرگرن سانی شروع ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے چیزیں وہ بنانے کو ہمیں سے کھانی ہے جو جو بتائیں گی تو اب یہاں پہ ہم اس کا flame off کر کے اس میں milk add کریں گے اب یہ جو milk ہے اس میں میں نے کریم کا ایک پکٹ add already کیا ہوا ہے اب یہ سٹوو میں نے اس لئے بند کیا ہے کیونکہ یہاں پہ لنپس بن جائیں گے بہت زیادہ اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور اگر ہم نے اس کو کور کرنا ہے تو اس کے لئے سالت اس میں جائے گا اور اس کے ساتھ چلی فلیکس چیزیں ایک ساتھ آرام سے ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ نہیں کیوں گھبرات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ہو پائے گی یا اوہو مہمان آگئے اب کیا کریں سیاپا پڑ گیا مطلب بلکہ بلکہ گیسٹ سبکے آتے ہیں ہر بندے کے گھر بطلب ہمارا کوئی واحد گھر تو نہیں ہے جہاں پہ مہمان یا گیسٹ یا فیملی آتی ہیں سبکے گھروں میں آتی ہے فیملی سبکے گھروں میں رینڈم لی کبھی نہ کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے میں کوئی ایسا گھر نہیں جانتی جہاں پہ صرف لوگ بتا کے ہی آتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کوئی رینڈم لی آ گیا یا آپ کو ملنے کے لیے یا وزٹ کرنے کے لیے ہزار چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اب بندہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ ہر بار اگلے کو کہے صوری جی مارے گھر میں کچھ نہیں بنا ہوا ایسے تو نہیں معاملات چل سکتے اور آپ پرپیریشن کر کے رکھیں میزن پلاوس کو اسی لیے جو ہے ایمپورٹنٹ کہا گیا کیونکہ آپ تیاری کر کے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے بلکل اور تب آپ چیز کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں اور ان کی بیک بیک انڈ تو اس کی چیزیں ریڈی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی پڑتی اب یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کھڑے 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 الپیڈو سوس بن گیا اب اگر آپ کے پاس پاس پاسٹا بھی ہوتا تھوڑا سا بوائل ہوا ہوا ہم اگر اس میں تھوڑے سے مچھ ٹوم پاسٹا بھی تیار ہو گیا یہی آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھیں ہمارے کھڑے کھڑے تیار ہو گئے اور کوئی آپ کو ایکسٹرا کوکٹنگ ایکسٹرا لگانے کی ضرورتی نہیں پڑی آپ نے انہی ونگز کو مسالے کے ساتھ دیپ کر دیا مہدے اور کھونٹ سار کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کی مرضی آپ جیسی مرضی سوس جو آپ پسند کرتے ہیں آپ ساتھ سار کر دیں بالکل یہی تو چیز ہے کھڑے کھڑے یہ بات کرتے کرتے ہم نے یہ کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوڈڈ پرائز کی چیزیں بھی ریڈی کر دیں گے یہ کم کر دیں گے اور یہ بتائیے کہ یہ کتنی دیر ہم نے اس کو اور بنا لیا ہے چار سے پانچ منٹ یہ اور کوک ہوگا چار سے پانچ منٹ اور کوک ہوگا کیونکہ یاد رکھیں وہ ونگز آر انککت اب جو لوگ پہلے بائل کر لیتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کھڑا سا انہوں نے اس کو پکا لیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ربڑی ہو جاتے ہیں حاف دن کر کے اگر آپ نے ونگز کو مسالہ وغرہ کے اندر کوک کر کے رکھنا ہے تو جب آپ نے اس کو بنانا ہوا تو آپ نے اس کو dip کر کے میدے میں بنا لیا بلکو ہے پر بہت ہی آسان سی ریسپی ہے نیکس ریسپی میں بتاتی ہوں آپ کو پہلے لوڈڈ فرائز ہیں جس کے ساتھ چیز سوس ہم سرف کریں گے اس کے لئے آلو ہم ایک کلو استعمال کریں گے چکن ایک کلو میدہ ایک کپ کریم ایک پاکٹ چیز ایک کپ چیز ایک کپ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ لیمو رس ایک کھانے کا چمچ اور بیف اور چکن پیپرونی ہم آدھا کپ اس میں استعمال کریں اس کی ریسپی کی طرف آلو سمپلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ اس کی کٹنگ کر کے اس کو ٹھنڈ پانی میں آٹ کریں اور بنانے سے پہلے وہ بلکل درائی ہونی چاہیے اس میں پانی نہیں ہو اور اچھی طرح آپ نے ان کو واش کر کے پھر درائی ہونے کے لئے اس کے بعد آپ نے جو آلو ہیں ان کو فرائے کر لیے سمپلی آپ نے اس میں سالٹ کرنا اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور آپ فرائے کر کے اس کو نکالیں اس کے بعد ہم نے یہ چیز سوس بنای ہے ابھی آپ کے سامنے ہم نے تیار کی الفریڈو سوس اس میں چیز کی کونٹیٹی میں نے تھوڑی زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہم اس کو اپنے فرائے کے لئے بھی استعمال کریں تو فرائے بنا کے اس کے اوپر اوپر جو ٹوپنگ ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چکن ہوتا ہے چکن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں چکن کی مرینیشن میں ہم سالٹ اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی کوٹنگ کریں گے انڈا بیچ میں ہمیں تھوڑا سا مہدہ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم فرائے کر لیں گے جب وہ فرائے ہوگا اس کی چنکس بنا ہم اپنے پاس رکھ لیں گے ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی فرائے ہو گئے ہیں فرائے مطلب تیار ہیں اس کے بعد چکن بھی ریڈی ہے اس کے بعد ثرڈ سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے چیز سوس پر ایڈ کر کے اس پر جیسے میں نے آپ کو بیف اور چکن پپرونی بتائیے یہ ہم ایڈ کریں گے میرے پاس شملا مرچ ہے ٹوماٹر ہیں آپ نے جو بھی چیز ایڈ کرنی ہے آپ اس میں مشروب ایڈ کر سکتے ہیں اللہ پینو ایڈ کر سکتے ہیں بھائی تو آپ کو بتایا ہم کیا کہتے ہیں گھر میں اگر آلو کیمہ اگر اس کا تھوڑا سا لیفٹ اوور ہوتا ہے تو اس لیفٹ اوور کو ہم لوگ اس لیفٹ اوور کو کیمہ کو ڈال دیتے ہیں اب اس پر فرائز ڈال لیں یا اسی ہی کے اندر ونگز ہی ہم مزید اور بنائیں گے نہیں پہلے ہم فرائز done کر لیتے ہیں تک کہ پھر ہم اس کو سوف کر لیں فرائز کو کوٹنگ کرنی ہے فرائز پہ ہم پھر کوٹنگ کریں گے تو وہی والی چیز ہے نا آپ نے بیسکلی اس پہ تھوڑا سا میدا اس پہ تھوڑا سا کون فلار چھ گئے اس کو ٹوس کر لینا ہے آپ اس کو اچھے سے ایک دوا ٹوس کر لیں گے تو اس کو جنرل ہی جو ہے لگ جائے گا میدا یہ اب ہم اگر ایسے ہی کر کے ایسے بھی کر لیتے ہیں تو وہ اچھے سے اس کے اندر ٹوس ہو جاتے ہیں ہم تو ایسی ہی کرتے ہیں گھر میں اس طرح ڈال کے نا میدا اسی طرح ڈال کے اوپر اسی طرح اسی طرح اس کو ہم نے ٹوس کر دی ڈال دی اب ہم اپنے اس کی طرف فرائن کی طرف چلے جائیں گے کتنا ڈالوں ہاں اچھے ایک اور چیز ڈال کے حساب سے چیز ڈالا کریں یہ بڑا ایک یشو ہوتا ہے تیل بہت کام ہوتا ہے اور وہ پھر شیلو فرائے ہو جاتی ہے چیز ڈیپ فرائے والا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اور ڈال دیئیں ایک دفع جب آپ فریش آلو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بیڑا نہیں رکھ کرنا اس کو ایک دفع آپ نے کک کرنے کے لیے اگر رکھ دیئے تو دین لیٹٹ کوک آرام سے اس کو ہاتھ ماریں گے بار بار ہانٹی میں کیونکہ وہ دوسرے والے فرائے تو آپ کو بتا ہے اچھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم چکن جو اس کے لیے بنانا ہے لوڈڈ فرائے کے لیے اس کی مارینشن کر رہے ہیں اس میں کیا لگا رہے ہیں اس میں میں نے صول ڈال ہے تھوڑا سا تککا مسالہ لوڈڈ تککا فرائے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا جنجر گارلک پاوڈر ہے اس کو ایڈ کریں گے اچھا پیسٹ زیادہ نہیں اچھی رہتی کس چیز کی مطلب اس طرح پیسٹ کا زیادہ مزا نہیں آتا پیسٹ کا مزا نہیں آتا پیسٹ کا مزا آتا پتہ نہیں مجھے تو درائے جنجر گارلک پیسٹ کی آتا وہ پاوڈر کی سمجھی نہیں آئی اس میں ہم نے فرائے کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنجر گارلک پیسٹ کر دیں گے تو وہ فرائے کرتے ہوئے اس میں وہ بہت زیادہ پانی ہوگا تو وہ آپ کی چیز جو ہے وہ صحیح فرائے نہیں ہوگی اس میں یہ ایک انڈا یہ بھی میں اٹھ کریں ہوں چکن میں اچھا ایک بھی تاکہ اس کی کوٹنگ ہو جائے اچھے سے اور یہ مایدہ اس کو ہم نے کیسے کوک کرنا ہے اس کو ہم فرائے کریں گے بھی میں اچھا دیپ فرائے کریں گے ہاں سٹریپس جو ہے ان کو ہم فرائے کر لیں گے ہو واو اکے بائیدہ ویسٹریپس کی جگہ لوڈڈ فرائے پر بھی رکھے دے سکتے ہیں آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈنگ میں ہے کہ چینیز کوئی گریوی بنا کے آپ نے فرنچ فرائے اپنے ہی نویت کی ایک لوڈڈ فرائے ہوگا اسے ہی ہے ریشی پی ہم نے آپ سے شیئر کر لی آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ریسٹورنٹ میں کھانا ہے یہ سب کچھ اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھائیں کہ ریسٹورنٹ میں جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اور کتنا easily بن جاتی ہیں one of the easiest things in the world to do اب دیکھیں نا ونگز اپنی جگہ بن گئے دیکھنے کو آپ کے ونگز بھی بن گئے یا آپ کا چکن فرائز سارا کچھ ready ہو almost ready almost ready اب یہ صرف ہم نے اس کی اسیمبلگ کرنا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم موننگ شو کے ٹائم میں شروع میں کیوں start کر دیتے ہیں کہ جتنے ٹائم میں موننگ شو ہو رہا ہو اتنے ہی وقت کے اندر ساری جو ریسپیز اور چیزیں وہ تیار ہو جائیں تاکہ ان میں ہم آپ کو فائنل ریسپی دکھا دیا کرے اور آپ کو یقین ہو جائے اس بات پر کہ it's all doable لوگ بتائے کہ شیف تو گھر سے کر کے لے آئیں گے مطبب گھر سے کر کے لے کے آئیں گے تو اس کی وہ look کیسے آتی ہے بلکل so anyway اس نوٹ پہ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے میں نے بہت کھلارا مچا دی ہے the wings بھی ہمارے کچھ ہر تک فرائے دے ہیں ہمارے یا پٹیٹوز فرائے ہو رہے ہیں بر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو آپ نے فرائی ہونے دین ہے آپ نے اس میں بار بار چمچ نہیں مارنا ورنہ وہ گتاوا سا بان جانا بلکل ایسے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جی اور پھر اسیمبلنگ اسیمبلنگ ہو جائیں گے done ایسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا آج ہم کچھ انٹرسٹنگ کالز بھی لیں گے اور اگر آپ میں کوئی یونیک ٹالنٹ ہے یا کچھ آؤٹ اف د باکس یا کچھ ڈیفرنٹ آپ کرتے ہیں موننگ اٹھ ہوم پہ آپ اپنے کارکرد کی اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں ہمارے شو پہ تو آئیے سب سے پہلے فرسٹ کالر کی طرف پڑھتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی آمنا بات کریوں مام جی آمنا کیا حال ہیں آپ کے جی آمدرے میں کاریش ہوں میٹم ہم آپ کے برد بڑی فران ہیں اور میری پوری فینلی آپ کو روزم دیکھتے ہیں شو اپتر تینکیو سو معج جی جی میٹم میر جو دادی ہیں وہ بھی آپ کے برد بڑی فین ہے کون برد بڑی فین ہے میرے دادی ہے ما اچھا چلے انسے بات کرا دیں میرے بات کرا دیں دادو دادو آج ہوا کل گیا یہ ہویا ہے بایا دادو کال بالکیا ہے میڈم ہاں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ہاں جی ہاں جی والیکم سلام بیٹا کی حال ہے جاڈا ٹھیک ہو اللہ کا بہت کرم ہے آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے خیریت سے ہے ہاں جی باسم ہے موسم رتیان دے سامنے ہے طبیعت تھوڑی بیمار نہیں ہے اچھا جی پروگرام ہے گا نا سادکتار دے سارے جی بیردے ہیں نا اچھا سو نائس تو اچھا آپ شو میں کون سی چیز آپ سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں بیٹا آج رتو ہی آج رنیا کھوکنگ آلی کوری ہونڈی چلے کو اے اے بڑے مانسوہ نے کھانے پکانے داست دیا نا تساڈی کار جی سادیاں بیٹیاں مانو میری ہے گیا تی او ہوتا دکورو سکھتے ہیں جدن لابتا دا شو چلن ڈیا ہونڈا آپ سوچے آپ دادی اممہ کو بھی کھانے پکانے سکھاتی ہیں شہر تیبا ہی نمو دسو اینہ دی میں بڑی 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 فائنا جری آتا دے پانڈے اپنا روٹی شوٹی پکانتی ہیں پانڈے سمالی پانڈے والی تیبا جی وہ آپ کی بڑی بڑی فائنا ہے کھو سو مچ تی اپنا جگل بیٹا ہاں جی میں کہے آمنا دے پاپا بھی آگے ہیں ایک میٹے میری بڑی کوری ہے آمنا کے پاپا نے بھی بات اچھا چلے آمنا کے پاپا سے اے ایشہ نا کالکالو ایشہ اگل کالکل میڈم ہے کی کالکل میڈم ہے کیا آمنا کے پاپا ہے کیا جی جی آمی کل میڈم کیسے آپ کے ایرے سے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں میڈم جگن کازمی جی جگن کازم بوری جی جگن کازم بوری آپ یہ کنگر میں اچھی بڑی فائن ہوں اور ہماری فائنس بھی میری پوری فائنلی آپ تو بہت 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 فائن ہے ہم آپ کے دیلی ویچڈ پا پا ہوں آپ کی مارنگ کو دیکھتے ہیں تھانک ری جو سو مچ میں تمہ چیز ، ways باپاード پاپا بابا جلدی میں باپ جلی باتواں ما کیگن کازم مجد Knocked نرک سکر اسلام علیکم آپ کیسے مرد بڑا حیرت ہے میں بکل چکو آپ اب باب بل رہے ہیں آپ اب باب بول رہے ہیں جی جی میں آپ کے والدستا پاس کر رہوں اسلام علیکم بھائی ٹک ٹک ہے جی جی الحمدلہ بینٹی آپ شکریہ دیکھتے ہیں اور آپ کا تو شو دیکھتے ہیں ماری فری فیملی خاصہ پر میری ماں جی ہیں آپ یہ کہیں کریں میں جب تک آپ کا شو نہیں دیکھتا ہوں تو ماں جی مجھ سے پوچھتی کہ آپ نے شو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا اس کے بعد میں جو جانا پڑتے ہیں ابھی آمنا سے بھی بات ہو گئی ان کی دادوں سے بھی ہو گئی اور آپ سے بھی ہو گئی اور بیچ میں ایمیر بلا دیو یہاں گھر میرے بچے یہ بید بڑا بڑی شوک سے دیکھتا آپ کا پروگرام اپنا بلاو راو 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 بلاو راو 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 مجد بات کرو باٹ دیو بات کرو مجد انگاز میں تومیر براد بات دیو تب ہلا ہے تدیا دالا معلومات سنجھے بعد کے کاؤ سنجھی اللہ السلام علیکم السلام علیکم رحمت کیسے آپ مجھے 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 میں دیکھا بڑا بڑا دف ہے میں نے ایک ایندے کہ میں جبن کاشمی کو جامان کے شہود ہے پہنچہ میں نے جانتے ہیں اچھا تو آپ ایسا کریں رحمت بھائی آپ یہ ویلے مجھے جانتے ہیں ہم درہا کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا رحمت بھائی سب کس نے سلام اور پیار دیجئے کا بہت شکریہ میں نے آواز آرہی ہے آپ کا مجھے جی بیٹا کافی دیر سے آرہی ہے صحیح تو اب آپ کی شو میں آنا چاہیں آپ کی شو میں آنا چاہیں ہلا جی اسلام علیکم کی شو میں آنا چاہیں گے ہاں جی آپ میرے شو میں ضرور آ سکتی ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہو تو پوری پراملی کے ساتھ ہم آپ لوگ کے پروگرام میں آ چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چی لو کہ میں آپ کے سامنے آ چکی ہوں اور آپ دے سکتے ہو جائے اسلام علیکم کیسے آپ خریدتے ہیں بیٹا ٹریڈنگ کر کے تو آ جاتی بیٹا ٹریڈنگ کر کے تو آ جاتی بیٹا فون بند کر دو میں سامنے اچھا اسلام علیکم کیسے آپ خریدتے ہیں ٹک 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 یہ میرے فاتما دی ہے آپ کے لئے تو سلام علیکم احمد نواز محمد نواز بیٹا آو بیٹھ جاؤ یہ سب آوازیں آپ نے سے نکلی تھی جی الحمدللہ میں ہی تاہیے اچھا ایک تو تالیاں بنتی ہیں بہت شکریہ بانڈے برطن والی سامنے کھڑی آئے اصل میں دادی اما ان کے بہت بڑی فین تو وہ ہی کہہ رہی تھی ایک سیکنڈ یہ ساری آوازیں آپ نے خود نکالی تھی جی میں نے خود ہی نکالی ہے پہلے دادی ابا کیلکا لو پہلے دادی ابا کیلکا لو تو انکل فوت نہیں ہوئے نا ادھان دی کوئی گال نہیں ہے گی تو میں نے روٹی بکانے نہیں ہوں دی سی اور میں نے بڑا مانس بڑا کہندہ ہی کسی کو سیکھلا کسی کو سیکھلا انہا دو سال ہوگے مرے نون ہوں تو دا شو ویکھیا تو میں کہ چلو انہاں شو دیکھ کے تو نہیں مار گئے تھے نا ادھان دی بھی گال نہیں ہے گی میں تو ہن تاں ہنڈی روٹی سکھی ہے نہیں تو پھر کس کے لئے ہنڈی روٹی سکھی ہے آپ نے اگر آپ نے ہنڈی روٹی میاں کے لئے سیکھی تھی تو وہ تو وہ تو مار گیا جان چھٹی ہوں دے تو جنگہ اچھا پھر آپ آمنا بھی آپ ہی تھے جی میں آمنا بھی بات کر رہی ہوں اور میں ہم آپ ہی کین کریں میں جو سسٹر آشی انا بھری بہت 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 بڑی فین آپ ہی کین کریں گھر والے اکثر کہتے ہوں گے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے نہیں ہی اسی بات نہیں میں نے ایک پرینک کیا تھا بابا کی ساتھ اور میں کچھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور بابا مجھے فون کیا کہ بابا نہیں بتاتا میں ممکری کر لیتا ہوں پر بابا کی کال آئی مجھے کہ علی بیٹا کہاں پہ ہو میں پیار سکھر میں علی کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں علی بیٹا کہاں پہ ہو میں نے کہا کہ ہم لوگ دوسرے کے ساتھ میں باہر ہوں تو بابا کہتے ہیں یہ تو نمبر میرے بیٹے کہا ہے میں نے کہلے انکل صوری رونگ نمبر ڈال کیا ہے بابا نے دو منٹ بعد دوبارہ نمبر ڈال کیا پھر میں نے کورسیو کی میں نے بس اتنا بولا ہے انکل میری خیال سے آپ کو رونگ نمبر ڈال کریں میں آپ کی کمٹرین کر دی بابا پریشان ہوگی تمہیں ایکشلی پتہ کرنا چاہیے تھا یوشنوب ترمنا آنٹ سائٹ انکل آپ ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں پھر جو لٹرول ہونی تھی لٹرول کروانی نہیں تھی ایسی 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 مطلب میں تو ایک قدم گھر کے اندر ایک اکدہ باہر اب بابا مجھے کہتے گے بیٹا ادھر آؤ پھر میں تو بڑے مجھے پتہ تا کیا سین ہونا پھر بابا کہتے ہیں فون کی در ہے میں نے کہا میری پاس ہے بابا کہتے ہیں اچھا فون نکالو میں نے فون نکالا بابا نے میس کول کی بابا کہتے ہیں میں دو دفعہ فون کیا تو کسی نہ لڑکی نے اٹھایا تو وہ لڑکی بتاؤ کون ہے بابا مجھے تو پتے نہیں ہے آپ کیسے بابا کہتے ہیں میں پاؤ ہوں آپ کو پتہ ہے میں اتنا ماسوم ہوں میں تو میں نے ایسی کہا نا بابا کہتے ہیں ایسی کیسے پوسیبل کہ میں نے خود دیکھا دو دفعہ لڑکی نہیں کالٹ آئی میں نے کہا آپ ایسی کہ میں اندر روم میں جاتی ہوں مطلب جاتے ہوں اس پتہم نا ایک پاسیدہ ہو جا تیری مربانی ایسی چلیں ٹھیک ہے علی آپ بتاو ذرا اوکی میں بتا دوں اب سین یہ ہوا کہ جب میں بیڑا غرق اصل آواز ایسی نہیں میں بتاو رومے نہیں اصل آواز کیا ہے تمہاری یہی ریل آواز ہے ایک منٹ ہے آشی آپ چھک کرنا اوکی سیئے میں چھک کر رہی ہوں اب سین یہ ہوا کہ جب ہم روم میں چلے گئے تو اب بابا نے باہر نفسیات کو بلائیں بچہ ذرا جب میں روم میں چلے گئے بابا نے پھر مجھے فون کیا اور میں نے فون تھرڈ ٹائم میں نے یہی کال رسٹیپ کر کے اتنا بولا میں بابا سوری انکل میری خیال سے آپ کی نہیں کمپلین کرنے پڑے گی آپ ایسے باز نہیں آئیں گے تو میرے بابا سب کہتے ہیں بات تمیز باہر آوزارہ میں تمہیں بتا دوں تب بابا جب پتا چلا کہ یہ میمک نہیں کر لیتے ہیں آواز سے چنج کر لیتے ہیں یہ چلے اچھا تو یہ کب شروع ہوئی سلسلہ یہ میڈم میں نے 2012 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور مطبع ایسے کنٹینو کرتے کرتے الحمدیٰ ابھی تک پڑے اس طرح سے کہ ابو کے ساتھ مزاک کر رہے تھے ہوا کیا ومکری شروع کیسے کی شروع ایسے کی میرے والد صاحب ہیں وہ تارکزی صاحب کے بہت بڑے فین تھے اور مہین اکتر صاحب کے بہت بڑے فین تھے تو ہم جب مطبع جب میں آر سے دس سال کی ایج میں تھا تو ہم ٹومنٹ جاری کارٹون دیکھتے تھے ٹومنٹ جاری تو والد صاحب ہم میں کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں اس میں کارٹون میں نہ پڑو تو نیلام گھر نیلام گھر تارکزی صاحب کو سنو تو میں نا پوٹر کولر آپ کو ہوا تو میں اس وقت یہ سوچتا تھا میں نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے والد صاحب کو میں پسند آجوں کیونکہ تارکزی صاحب کے فین تھے والد صاحب تو میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جی تو پھر ایسے کنٹینیو کرتے کرتے نہیں تو تارکزی صاحب پھر کیا آپ نے جی میں نے ان کی ممکری کی اور الحمدللہ کہ میں ریسنگ میں دو سال دوبئی میں رہا ہوں ابھی ہم ان کی ممکری کریں گے ویورز پٹ ایسا رسپیکٹ ایسا ٹریبیوٹ جس تو کلاریفائے کیونکہ ہمارے سینئرز ہمارے لئے بہت خاکے اہترام ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا ہم لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کر سکتے ریپلیس تو ہم کسی کو نہیں کر سکتے ایسی ہے تارکزی صاحب دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے جی آج کے مہمانے گرامی ساتھ موجود ہیں جو نام ہے اعتماد کا تو شاعر لکھتا ہے کہ یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر وطنی عزیز کو سلام پاکستان زندہ باد اب مجھے یہ بتاؤ کہ مزید کس کی ممکری کر لیتے ہو نہیں ٹومنجری دیکھتے تھے ٹومنجری تو کارٹون دیکھتے تھے نہیں بڑ وہ بولتے ہی کچھ نہیں ہے بولتے ہی کچھ نہیں ہے لیکن ابھی ریسنلی بچوں کے کارٹون بڑے وائرل ہوتے ہیں جیسے کہ جیان وغیرہ نوبیتا ڈوریمون وغیرہ ان کے بچوں کے لیے مطبع سپیشل ہوتا ہے مطبع جیسے کہ نوبیتا اور جیان بول گیا پاس میں ارے جیان تم وہاں آج جاؤ وہ تمہیں ماریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ آج سب جگن میڈم کے پرگرام میں جائیں گے اب ساتھی موٹو نے انٹری کی موٹو پرلکارٹون میں ارے بڑے بایا ارے مجھے لگتا ہے ارے میڈم جگن کے پرگرام میں تو ہمیں تو تین سموں سے کھانے کو ملیں گے نو پتہ پوائنٹ از اس کو اب اس کے ساتھ کرو گے کیا like what are you doing with this وائس اوورز تو چلو انڈرسٹورڈ بات ہے وائس اوورز کا کام آجائے گا ایکٹنگ کا بھی شوق ہے مطلب تھوڑا سا مجھے بتاؤ چاہتے کیا کرنا کیونکہ اس پلیٹ پر بلانے کا مین ریزن میرا یہ ہی ہوتا ہے جب میں لوگوں کو کہتی اگر آپ میں کوئی یونیک ٹیلنٹ ہے یا کوئی چیز ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر جیسے آپ شو پر آجائے ہو اور بھی کسی میں کوئی یونیک ٹیلنٹ ہے لیکن پھر کرنا کیا چاہتے اس ٹیلنٹ کے ساتھ کیونکہ آج کل ہر چیز سے پیسے بن سکتے ہیں ایسی ہے بس پیشن آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے آپ کا جی جی ایسی ہے میں ایسی ہے کہ جب میں کوئی نائنٹین تھا اس وقت میں نے یہ چیز بہت فیل کی کہ ہر انسان کی دل میں نے ایک در سا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اللہ معاف کر یہ ہو جگا وہ جگا تو ان دنوں میرے دماغ میں بس لوگوں کو ہنسان ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے تو میں نے یہ کچھ کریکٹرز پلے کی ہیں فیملی کریکٹرز جس میں ایک بہن ہے میری سسٹر بنی ہے چھوٹی ہیں ایک دادیوں میں یہ سب کریکٹرز میں نے آپ نے خود سے مطلب جج کیے کہ میں نے یہ کریکٹرز بن کے لوگوں سے بات کروں گا سوشل ایپ پہ لائیو آتا ہوں میں ٹک ٹاک پہ تو اب وہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا لوگوں کو ہنسان ہے کنٹینیو کرتے ہیں مجھے ٹک ٹاک پہ لائیو آسٹنگ کرتے ہوئے تو وہاں پہ بس لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر لیتا ہوں چلو ایک نیکی مل جاتی ہے کسی کو ہنسانے سے جب میری وجہ سے کسی ایک چہرے پہ مسکرہات آتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی لیکن انسپریشن کس ہے جیسے دادی کی انسپریشن کہاں سے ہے دادو کے زیادہ دادو کی جو اصل دادو اصل دادو سندھ پائیڑ ہو اصل دادو ایسی تھی میں نے دیکھی نہیں لیکن سننے میں آتا ہے ایسی تھی کہ وہ ایسی سی تھی ایسی تھی ایسی نہیں دیکھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ نے ان کا نام روشن کرنا ہے آگے جا کے تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی نکل پڑتی ہوں بعد میں یہ میرا رول اچھے سے ادا کر لے گا ایسی ہے اور وہ جو کریکٹر ہے بسکلی رحمت نام اس کا یہ ایک منطق کیونکہ یو ایم میں جب میں دوئے میں تھا تو زیادہ تر لوگ جو ان سے مارے پاکستانی وہاں پہ جاتی ہیں اپنی فیملی سے دور بچوں سے دور تو وہ نا فیل کرتے ہیں ہماری فیملی ہمارے پاس نہیں ہے بچے وغیرہ دور ہیں تو وہ جب سوشل آئی پہ لائپے میں بیٹھتا تھا تو لوگ نا مجھے میری لائپے لازمی آتے تھے کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک دادی اماں بھی مل جاتی ہیں ایک سسٹر مل جاتی ہیں ایک بھائی مل جاتی ہیں ان کے بعد سے یہ نا پوری فیملی کریکٹر جو رحمت کا کریکٹر وہ زیادہ پسند آتا تھا بیسکلی وہ فیصل آباد کی زبان ہے ہاں جی صاحب جی سلام علیکم تیسار جی میں تھا کہ گالت دس نہ چاہنا کہ میڈم اوڑا دا میں بڑا وڈا فیانا میں تھا پہلے بھی دا سیاسی شکر اللہ میں جو نا دے پڑھ گڑا آمدے پہ چاہ گیا آچھا بیٹا میری واپس تنو وہ گاڑی پہ کبڑا مارا آپ نے صاحب جی کوئی کام تک تو یہ آبی کار لیا کرو دیکھو آئیشہ میں نے آپ کو منع کیا تھا یہ رحمت گھر میں مجھے نہیں چاہیے بابا کیا ہوگی خدا کا خوف کرے ابھی چار سالوں سے مرگے میں کام کرتا ابھی آپ ان کو ٹینشن دے رہے ہیں پہلے دس سیتہ ڈا ساب جاں نہ دو میں نہیں تین ہاں دے انڈینے میڈے تین آمینو اتھو کرو کرنا چاہتے ہیں آچھا چرو چپ کری رامو میں بس سمجھا لی دادو آپ نے کچھ کہنا نہ میں تب باسی کو گالے کروں گی کہ جے کام کرنا ہے جو گندے کوڑے تھے کام کرنا پاہ میں پاندے توڑے پہنٹو رہن آئی تھے نہیں تو تیبر جی کا جائیں گی لے کوئی ناوی ساڑے تیاں آپ اور رحمت اب سے ساتھ کام کیا کریں گے آپ کا لیول ہائے ہوتا جا رہے ہیں کیا سوچا تھا آپ نے اور زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کو اب رحمت ڈونیٹ کیا جا رہے جو دبائی تک میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہاں پہ آیا دو مہینے کی تنخواب ہی نہیں اس کو دی لیکن پھر بھی اس کو نہیں رکھنا ایسی ہے اچھا گھر والے ایرٹیٹ نہیں ہوتے نہیں گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو میرے آپ تو گیٹو گیر درز میں کہتے ہوں گے آ جا خون محفل لگا زیادہ تر اسی طرح وہ ہوتا ہے گھر کا ایک بچہ جو گاہ لیتا ہے ہر بندہ اس کو ہر جگہ گواہ رہا ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا جو ڈانس کر لاتا ہے اس بچارے باندر کو ہر جگہ کھڑا کر دے چال پتر ناچ کی بکھا ایسی ہے اب یکین کریں میں ٹورز وغیرہ کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھوں تو زیادہ تر مجھے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کچھ بجٹ نہیں ہے نا آپ ہمارے ساتھ چلیں بس کیونکہ ان کو پتا انٹرٹینمنٹ میں ہی کرتا ہوں اب ہوتا کہ جب ہم ٹور وغیرہ کرتے ہیں مطلب فارزنس کردو گرہ کریں اپنے پاکستان میں کئی گھومتے ہیں تو بورنگ ہو جاتا ہے سفر وغیرہ نا تو وہ ساتھ ساتھ میں تھوڑا ان کا حال چل کر بھی دادی ماں کا کریکٹر بن کے اپنے پاکستان میں گھڑی ہوڑی چلا ہوں انتر جانے ہاں تینوں پتا تھا ہے گا دادوں میں چھ بائٹھی آیا آگے سے ڈرائیور بھی شیچے میں دے رہا تھا ماں جی کون سے بیٹھی ہوئی ہے یہ سنو تھا سو اس طرح سے اپنے آپ کو انٹرٹینڈ بھی رکھتے ہیں اس کو روزی روٹی کا طریقہ کیسے بنایا جا سکتا ہے میم یہ تو کافی دوستوں نے مجھے آپ چینل بنائیں لیکن ابھی تک میں نے ہی بنایا لیکن انشاءاللہ ایسے اللہ ایسے اللہ ایسے اللہ تو ابھی جو ابھی ابھی جب ریسنٹلی میں کمار اور انکم کر میری ہے وہ ہے سوشل ایپ ٹک ٹاکس ہے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوں بدلے میں وہ گفٹنگ کرتے ہیں کوئنز بگرا تو وہ پھر ایکچینج کر کے اس کیلئے وہ اپنے اوپر لگاتا ہوں چلو اٹلیسٹ آپ نے یہ والا ٹرینڈ تو توڑ دیا پہلے تو کہتے تھے کہ اگر خاتون آئے گی اور لوگ یہ سمجھے کہ سچ میں اب دادو کا کریکٹر ہے کوئی بھی بڑی عورت کی پکچر لگا دی اور وہ سمجھے کہ سچ میں کوئی بڑی عورت آگی ہے مطلب جو ریال فیملی کی طرح ہے کیوٹ اور لوگ پوری باتیں کرتے ہوں گے ایسی طرح ہے توٹ کے تو شوٹ کے بھی دیتے ہو دادی اممہ ہاں ایسی ہے توٹ کے بھی دیا کرو نا ساتھ میں تاکہ اوثنتک دادی اممہ بنو نا میں کی توٹ کے دینے گے تاکہ بندے نے میں نے پوچھیا ماں جی ہے توٹ کے دیسی خراکہ ہوں دی آسی میں کی پوچھے دیسی خراکہ تو ہوں دی آسی دادا جنو ٹوا ڈم بھرن لگا سی تے مرک دے پیا ہی تو میں نو کہندہ اشارہ کیتا سامنے لماری دے ویچے نا میں کیا ہرے کوئی کھرزانہ کھو نا دبیاں ہونا پیسے پوسے رکھے ہو نای ہے تو میں جا کے لماری کھولی تے ویچے خونڈی رکھی ہونا ہے میں نے کہندہ میرے باہد اندین آل چلنے ہی تو ہاتھ اے ٹوٹ کا دیتا ہوں دا یہ ٹوٹ کا دیا تو ہوں دا you are very funny Mohamed Nawaz best of luck with everything thank you absolutely wonderful you are very very talented اللہ آپ کو مزید کامیابی ہوں سے نواز ہے میں ضرور آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھو ایک تو from the point of view of اتنے shows ہوتے ہیں جس کے اندر you need people who will become personalities mimikry artist as an actor بہت scope ہے as a voice over artist بہت scope ہے لیکن اپنے آپ کو independent کرنا ہے تو ہاں Amin اگر آپ پوری ایک family create کر لے تو youtube پہ صرف voice سے نہیں بلکہ voice and look دونوں سے تو وہ بھی ایک بڑا interesting option ہے دیکھو اب تو دنیا کھل گئی ہے پہلے تو آپ ہر بندہ مہتاج ہوتا تھا تھا screen پہ آنے کا ایسی آپ تو screen پہ مہتاج ہے social media والوں کے ایسی so the fact is that آؤ سو بسم اللہ جی and and اللہ آپ کو مزید کامیابی سے نوازے Amin and if anyone has any work situations جس کے اندر ہمارے brilliant محمد نواز fit ہوتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کو ان سے connect کر دیں گے and اگر کسی اور میں کوئی اور اس کے ان کی طرح کا talent ہے محمد نواز سے ہم نے اپنی یہ journey شروع کی ہے جو چالیس سے زیادہ آوازیں نکال سکتے ہیں بہت ہی brilliant اور talented mimicry artist ہے we are very very proud of him and we wish him all the best انشاءاللہ مزید آپ کو کامیابیوں کی سینییں چڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے God bless you اور یہاں پہ ہم viewers جائیں گے break کی طرف break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بہت ایک ضروری discussion کرنی ہے facial fat چہرے کے اوپر چربی آ جاتی ہے اور آپ اکثر ٹوٹکوں کے جو بات کر رہے تھے دادی اممہ کی تو اس قسم کے ٹوٹکے یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں کرنی there are very simple solutions medical science کے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے side effects اس کے consequences یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے fat dissolving injections سے related break welcome back from the break viewers break سے پہلے میں نے آپ ساتھ شیئر کیا تھا ایک teaser دیا تھا کہ یہ fat loss injections کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے ہم اس پہ بات کریں گے اب بات کرنی ہے تو پھر روز پندر سے بات کرنی چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں اور جو یہ کام کرنا جانتے ہیں اور جس میں professionally trained ہیں کیونکہ جب بات آجاتی ہے کسی بھی invasive procedure کی viewers جہاں پہ skin break ہونا ہے یا جہاں پہ laser بھی لگنا ہے آپ کو پچاس طواہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس بندے کے پاس جا رہے ہیں یہ کام کرانے کے لئے right person for the right job آپ جب for example کسی پارلر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیکے جو آپ لگا رہے ہیں مجھے بھی لگا دیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آگے ایک institution کھڑا ہے آگے proper professional doctor ہے کون ہے کیا ہے کیا پروڈک لگ رہے کیا نہیں لگ رہا بس کسی نے online کچھ دیکھا اور ایک فتووش شروع ہو گیا it doesn't work like that آج کل weight loss injections کا trend اب یہ کون سے والے injections ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیں گی یہ ہم ان سے clarity ہر بندہ اسی پہ لگا ہو ہے تو کیا یہ وہ چیز ہے اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر ریج زلفکار بخاری سے آپ کنسلٹن فیشل اسٹیٹیشن ہے اور کاؤزمیٹولوجیسٹ ہے السلام علیکم علیکم السلام اچھے ڈاک آپ کے ساتھ جو لوگ آئیں ان کو بھی ہم پوائنٹ ہمیں نہیں سمجھ آری کہ ان کے چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ڈاک جو ہمیں بودر کرتی ہیں جو دوسرے کو نہ بودر کر رہی ہماری لائف کو اور ہماری thoughts کو اور ہمارے زندگی کو متاثر کر رہی ہو اور آپ کو اسسٹ کرنے کے لئے ہماری پیاری سی منہ جو آپ ڈاکٹر ریج کا نام لیتے تو منہ بائی ڈیفولٹ ہمیں یاد آ جاتی ہے تو پینا ہمارے ساتھ ہے اور جنیفر بھی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم guys welcome back to the show بیٹ جا کرسی پر ریلیکس کرو تھوڑی ابھی آتے ہیں آپ کے پاس بھی ہم اگر کوئی تیاری آپ لگا لیتے ہو یہ وہ ٹیک وں کی ہم بات کرنے لگے ہیں کیونکہ میں بات کرنا چاہی ہوں weight loss کی جو آپ کی جان لیوانا ہو پر اس کے اس میں تو liposuction بھی جان لیوان پروف کر چکی ہے پہلے پندرہ بیس سال پہلے بیس پچیس سال پہلے لوگ کی لیے تو آپ نے خود سے نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے یہ completely ایک دیفرن پروسیجر ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ weight loss اور fat loss میں کیا فرق ہے weight loss کا مطلب یہ کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اور overall وزن کم کرنے کی آپ کو ضرورت ہے on the scale fat loss کا مطلب یہ کہ آپ کچھ خاص جگہوں کے اوپر fat کی ہیں چربی کی pockets بنی بہت دفعہ بیوی پیدا ہونے کے بعد loose skin تو ہوتی ہے لیکن اگر loose skin نہ بھی ہو تو کبھی چربی کے pouches بن جاتے ہیں پیٹ کے ایریا میں hips پہ thighs کے سائیڈ پہ تو ان سب چیزوں کا خاص خیال نہیں رکھا جا پاتا کیونکہ جم میں بھی آپ کتنی exercise کر لیں کچھ جگہیں فس جاتی ہیں میرا مجھے بہت تنگ کرتا ہے میری کتنی بھی fitness ہو کتنی بھی fitness ہو اگر میں exercise کرتی تو ڈالے بن جاتے اور اگر exercise نہ کروں تو وہ مجھے لیکن وہ وہ سے fat نہیں جاتا ہوگا اچھا یہ ہوتا ہے جنی ایک exercise سے فورا وہ fat جو اتنی موٹے muscle میں convert ہو جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیجر کی ضرورت ہے جنی انسان کا ایسا ہے کہ کسی خاص جگہوں پر ان میں pattern run کر رہے کہ یہ پر ان کی fat pockets بنتی ہیں اگر آپ اکثر لوگوں میں دیکھیں جن کی hips کے around fat آ رہا ہوتا تو پوری family میں کسی ایک generation میں run کر رہا ہوتا ہے تو یہ اگر جتنی مرضی exercise کر لیں آپ جتنی مرضی ڈائیٹنگ کر لیں آپ scale پر جتنا مرضی نیچے چلے جائیں وہ آپ کے نہیں جائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس دو تین options ہی ہیں جن میں ایک جسے ہم تقریباً non invasive procedure کہتے ہیں وہ آپ کے fat resolving injections ہیں اس کے علاوہ آپ نے شاہد سنا ہوگا fat freezing پھر اس کے بعد liposuction اور surgical excegions آجاتی ہیں لیکن وہ آگے چلا جاتا کام ہم پہلے ہمیشہ ظاہر ہے میں ہمیشہ یہ ہی instruct کرتی ہوں کہ آپ سمپل چیزوں پہ پہلے آئیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے نیکس کس چیز پہ جا رہا ہے ڈبل ہوگا یا وہ ایسے کریں گے تو پورا یہاں پہ ایک آپ کا آجائے گا اب بلکل skinny پتلے کوئی weight کا issue نہیں ہے اب آپ اور میرا more rounded faces ہیں مریم کا بھی round face میں کتنا بھی وزن کام ہو جائے وہ نہیں جائے گا اور اس کے علاوہ ایک بڑی important چیز کیونکہ ہمارے پاس جیسے پیشنٹ آرہ ہوتے fat dissolving injection کہاں کہاں لگایا جا سکتا اور کہاں آپ نے کسی کو نہیں لگانے دینا یہ بہت ضروری ہے اب میرے پاس اکثر لوگ آکے کہیں ہمارے cheeks بہت زیادہ heavy ہمیں لگتے تو یہاں لگا دیں خدا کے لئے چہرے پر نہیں لگانا آپ کو کوئی جو مرضی کہ آپ کا natural fat بھی چلا جائے گا اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے پھر fat تو گیا لیکن مو لٹک گیا بیسکلی یہاں سے نیچے یہاں سے نیچے بھی بڑا important ہوتا ہے یہاں پاس ہی آپ کے thyroid بھی بچانے 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 تو یہ بہت ضروری ہے کہ کرنے والے کو اس کے پورے لینڈ مارک پتا اس کی انایٹمی پتا ہو کہ نیچے کیا پڑا ہے اور کدھر کتنا لگانا کتنی ڈیفت پہ لگانا یہ بہت ضروری ہے اب جس طرح اب ہم جس وقت پروسیجر دکھانے مریم کا کیا کرنے بچی اس کو اس کی ڈبل چین بودھر کرتی بودھر 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 بلکل ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جب یہ ایسے کرے گی تو ایک بھولا بان جائے گا اس کو لانے کا مقصد اگر آپ کا اس سے زیادہ ہے یعنی آپ پروپر لٹکاو ہے انجیکشن سے اتنا زیادہ تو نہیں فرق پڑتا چینج تو نہیں اتنا نہیں آپ اس لئے بیلی پہ اگر بہت چھوٹا سا پاؤچ ہے لیکن اگر آپ کے پروپر لائک ہمیں نظر آرہ رہے کہ دو تین کیجی پڑی ہی ہے وہ نہیں جا سکتی ان سے اس لئے یہ چیز کا تہہ کرنا آم پٹ کے اندر لوگوں کے فیٹ آجات ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوئے ساڑی بلاوز جو آپ پہلے پہنتے تھے سلیولیس اچھا لگ رہے اب آپ پہنے پہنے تو یہاں پہ پکٹ سی ایک فیٹ کی میل کے اندر بھی فیمیل ٹائپ چیز پریزینتیشن جو ہوتی جس کو ہم گائنے کو مٹیزیا کہتے ہیں وہاں پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے فائر ڈیزولو انجیکشن یا ادھر تینگ کہ وہاں پہ لائپوس سکشن کر سکتے ہیں یہ دو ہی آپشن اس کے لئے ہوتی ہیں آپ کی مریم کچھ انجیکشن لگانا اس کے لئے کوئی نمیگ پریم کوئی چیز ہم لگا چکے لگا چکے کیونکہ اس کو اپر 45 منٹس رہی ہوتے تو وہ لگ چکے سارا کچھ پیس پریپ ہے اب پروسیجر پورا سمجھاؤ بلکہ کری دیتے اور پھر اس کے بعد آکے باقی سب سے پہلے ہمارے ویورز کو سمجھ آجائے کہ کیا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جہر رہی آہ میں امیدرسان یہاں پہ ہلکا سا ایک ایریا ہے جو ون یو دو دس تو گولا بن جاتا ہوگا نا یہاں انڈسان بھی رہے ساتھ بھی ہوتا تھا بھی ایک یہ تھوڑا کوئی issue نہیں یہاں پہ اور سا رہا اپی sage group میں even 5-6 years 10 years after that کہ یہ کیا گولا ہے گولا کیونہ ختم ہوتا میں ایسے کرتی تھی گولپا آ جاتا ایسے ہوتی تھی normal ہو جاتا تھا but one thing آج کرا رہی ہو but in a few years revisit don't keep getting it done اچھا اس پہ مزی کی بات دیو ایک دفع کر دیا تو بار بار کریں نہیں آپ کے 3-4 session required اور پھر this is permanent کیونکہ آپ کے fat کے cells ان ختم کر دیتا ہے چھ ٹھیکے جی اب ہم سب سے پہلے اس کو یہاں سے ساف کریں گے کیونکہ آمینکری لگ چکی ہوئی ہے تو ہم پہلے ہمیں یہاں نوکر میں بیٹھا کیونکہ میں نے صرف بیچ میں مجھے کو مسئلہ نہیں اس سے پوچھ لیں نہیں میں آپ کو کر دیتی ہوں تمہیں کیا ٹینشن ہے کچھ کبھنگا چپا کر بھی دیا میں نے آپ کا تو صحیح بھی تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے لوگوں نے میرے پاس آنے چھوڑنا ہے کہ ڈاکٹر خود تیری ہے اس کا پاس انہیں چاکی کیا کرتا ہے یہ ایک بڑا لوگ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیلی کے اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو موڑنے پڑتے ہیں دروازوں سے اور آپ کو بتے لوگ تو ماشاءاللہ سے ہم تو ساری زندگی ڈاک یہی کہتے رہے ہیں دونوں سے لیاں کہ یار ڈیٹرل لگنا ہے نیٹرل لگنا ہے پریٹی لگے نیٹرل لگے بچپن سے آپ کے ایسے مجھے بھی بتا ہے but the point is آپ you have a lovely mouth ٹھیک ہے یا کوئی زبردستی اگر آپ filler تن دیں گے تو یہ پاگل لگے گی میں آپ کو بلنٹلی بتا رہی ہوں وہی گنجائش نہیں نہیں اللہ اللہ میا سے بہتر آپ نہیں منا سکتے viewers sorry تم کتنی بچی ڈاکٹر رو جس کے پاس جاؤ اور وہ کہے بھائی you don't need this yes اچھا میں پسندی سکتے ہر چیز اونلائن بڑے وائرل میں بی بی نا بخا نا نام بتا ہاں خود ہی شروع خود ہی خود ہی خود ہی خود ہی خود ہی میرے پیشنٹ میرے ساید بیسنس ہے کیا آپ کو بچا تا پیشنٹ وہ ان کو ٹکی لگا لیو دی ہے نہیں میں تو سارے پچاری خود ہی لگا لیتی ہو کہ ہی تری سیرائی خود ہی سارے اس نے پی لیا نا انجکشن سان اس کے اندر سے ہی فیٹ قتم ہو گیا مجھ صرف کام کرنا چاہ رہی اور میں اس کی بانی چھوڑ مسروم کی دیکھو اب اتنی ملاقاتے ہو گی اب تو منا کو تنگ کرنا بنتا ہے میرا اب تو بنتا ہے اتنا عرصہ تم بچی رہی ہو بیٹا لیکن خیر so now the point is اب یہ کیا okay so ہم نے سپائی کی ہم نے پہلے وہ لگایا ہم نے پہلے امیلا یا جو بھی آپ لگا ہم نے basically LA لگایا تھا local NSC جام لگایا تھا ٹھیک اور اب ہم اس وقت marking کرنے کے بعد ہم انجکشن لگانے لگے ہیں اور یہ ہے فیٹ لوس یہ فیٹ لوس اس سے پہلے کچھ چیز نہیں لگتی ہوتا ہے کچھ چیزوں سے پہلے کچھ لگتا ہے پھر اس کے بعد مزید لگتا ہے یہ سمپل ہے بس یہ انجکشن اچھا اب یہ کرے گا کیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں LIPOL Lys یہ دیکھو جگر نے ادھر لگا لیا ادھر نہیں یہ ادھر لگائیں گے اچھا ادھر لگا لیا ہمارے بچے مریم پوپ نے یہاں لگا دیا اب یہاں اندر کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ ٹیکنکلی بتاؤ کہ اندر کیا مسئلہ چاہتا ہے جب ہم اس کو ڈالتے ہیں جو آپ کے فیٹ کے سیلز ہیں وہاں پہ وہ ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں مجورٹی آف در سیلز وہ پرمننٹلی وہاں سے دیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نہیں آتے ہیں وہ پھر نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کمپیٹلی جا رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غائب ہو جو پرمننٹلی تو وہ پھر آہ اس لائپو ہوتی ہے اچھا لیکن ایک بات ایک دفعہ چلا گیا تو اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو فیٹ گرافٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اس لیے خدا کا واسطہ ہے اوور ایکسائٹیڈ ہو کے وہ والی سٹوپڈ چیزیں نہ کریں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی اور بہتہ کوئی آئی رونڈ نو وہ کوئیک کے ہاتھ ہے وہ کس طرح سے چڑی اور کیا تھا ان کا سین اس بندی کا چہرے سے لائپو کر دیا وا تھا اس کا اور آپ کی سوچ ہوگی کسی لاہور کی پرانی سٹڑک پہ کھڑے نہیں ہوں گے جتنے اس کے موہ پہ تھے بچی کے موہ پہ ایس اتنی آنیون ایس پہنے ایس پہنے اور ہم کبھی اس کو فیلر ڈال رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی اب نہیں ہو سکتا اب فیٹ گرافٹنگ بھی کریں گے تو اس طرح کی ریزلٹ آپ کے نیچرل نہیں ہو سکیں گے اور اوپر سے اب کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اوپر نیچے ہو گیا اس کا وہ کبھی کہیں پہ فیٹ ڈیزول اور اس کو ڈال رہی تھی بندی کہیں کہیں ڈال رہی تھی اس کا جو باقی کا فیٹ تھا وہ بھی اس نے ختم کر دیا تو دیکھیں اب ایک چیز ختم ہو گئی ہے اچھا خاصا چہرہ اس کا خراب کر دیا برباد کر دیا خراب تو بہت چھوٹا لفظ ہوگا اس کی پروفائل ایک بندے کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کن ہاتھوں میں جانا ہے اوہ بھائی ایک کسی نے میری جاننے والی نے جا کے کہیں پہ پی آر پی کروائی پتہ نہیں کیا انہوں نے سر پہ اس کے لگایا کیا نہیں لگایا جس طرح الوپیشیا کے پیچز نہیں پڑ جاتے جدر جدر اس عورت نے وہ سوا کھوبا تھا اس بندی کے الوپیشیا ٹائپ کے پیچز بن گئے سیمپل پی آر پی جس کو ہم لوگ کتنا ایزی لیتے ہیں لوگ پالروں میں جا کے کرا لیتے ہیں وہ بھائی پتہ نہیں اس نے کیا ڈالا بعد میں ان کو بھائی قائدہ بندی نے سو بھی کیا لیکن آپ کے اس کے بھائی پاسے لگ رہے ہیں آگے سے جب جج کے سامنے بھی لوگ گئے تو دکٹر نے جج نے بھی کہا کہ آپ نے ریسرچ نہیں کی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا اس کے بعد بھائی گے سارے غلط ہیں سب نے کیوں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پالر میں ایک دکان کھول لی ہے آپ چلے گئے ہیں آپ چلے گئے ہیں آپ کو پتہ بھی ایک پالر ہے اور جج کا یہی سوال بار بار کہ آپ نے ریسرچ نہیں کی تھی ہم نے سمپل اپینڈکس نکلوانا ہوتا ہے تو ستر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں آپ نے ساتھ ایک سوٹ لینا ہوتا ہے آپ ایک سادہ سوٹ لے رہے ہوتے ہیں چار دکانے آپ پھرتے ہیں اور آپ اپنا مو لے کے جا رہے ہیں پروفائل ہے صرف پیسے بچانے کے لیے اس کو بڑے اچھے سے بتا ہے ہفتے میں ہمارے دو سے تین دن لوگوں کے خراب کام کیے ٹھیک کرتے کہ ہی گزرتا تو میں کہتیوں پہلے آ جائے کرو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے خراب چیز کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتیوں کہ آپ جب بھی کوئی کام کروائیں ہمیشہ کم کروائیں کیونکہ اس کو بڑھانا کوئی مسئلہ دی لیکن ایک دفعہ آپ زیرو پہ لے آئے تو اس کو پھر آپ کو پڑھانا کوئی مسئلہ دی پترچیکہ نہ ماری نکل جائے تو لگ بار ہو سکتا ہے ہماری ریٹنگ بڑھ جائے شوکی اس سے کیا کہتی ہو منا آئے 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 ہائے اور رببہ بچی دی مو دویچ سوا خوب دیتا ہے مریم ٹھیک ہو آئے میرا بچہ میں ست کے جاؤں یہ پتہ نہیں ہم کیوں یہ on air کرتے ہیں پتہ نہیں ہم یہ کیوں on air کرتے ہیں ہم یہ اس لئے اگر اس کو pain ہو رہی ہوتی تو یہ آرام سے بیٹھ سکتی تھی ایسے ہاں ہاں at least اس کی eyes ایسے ہو جاتی یہ involuntary آپ کا ایک action ہوتا ہے جو اسے control میں نہیں ہے ہاں اگر اس کو pain ہو رہی ہوتی تو اس سے کچھ نہ کچھ میں اسی لئے face بھی دکھاتی ہوں کہ آپ چہرہ دیکھیں while needle is being inserted تا کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ pain ہے نہیں ہے اگلا بندہ کتنی کو عذیت میں ہے کیا ہے بہت سے لوگ فضول چیزیں جا کے اس لئے کرا لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا کم painful والا کام ہو جائے اور کبھی کم pain کے چکروں میں بھی آپ زیادہ اپنے آپ کو pain cause کر دیتے ہیں اب آپ professional کے پاس کرتے ہیں اس میں بھی میرا پیشنٹ کبھی آپ کو ہلتا یا چیزیں بھرکے سو ہی رہے ہوتے ہیں خراتے مار مار گئے کیونکہ اگر دیکھیں پیشنٹ کمفرٹیبل ہے تو میں بہت آرام سے کام کر سکتی وہ نیچے سے ہل رہا ہے میں کیسے کروں گی تو اب ایک تو یہ ہمارا طریقہ ہے یہ تو اب smaller areas کے لیے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دوسرے ٹیکے آپ کو دیے جاتے ہے unless آپ کو endocrinologist prescribe کرے اور وہ actual آپ کو medicine کی ضرورت ہے تو آپ کریں تو چلے وہ تو سمجھ آتی ہے آگئی دوسری چیز پہ یہ ہو گیا ہمارے fat لوس یہ ویٹ لوس نہیں ہے یہ fat loss یا fat removal کے injections ہے کریکٹ کیونکہ removal کیا dissolving dissolving کیونکہ ادھر ویز وہ تو آپ کے اسی میں نکل جائے گا جو بھی washroom مزارہ پر فک بی ایم آئے اس کے لیے آپ یہ کہ آپ یہ بھی بڑا ضروری نے پھر آپ کرنے والا کس طرح کر رہا ہے اچھا آپ کو کہیں کوئی بلاڈ ڈوز کرتا نظر آرہا ہو اچھا اس پہ میں بڑی حیران اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کہاں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نیچے آپ اس نے فیلر کرا لیا یا بوٹاکس کرا لیا فیلر میں تو خیر بوٹاکس میں تو پھر بھی مو ٹھیک رہتا ہے فیلر کے بعد نیلا پیلا مو سجا حالتے خراب اس سے پوچھ لے ہمارے فیلر کے کسی پیشنٹ کو بروز پڑتا ہے وہ پر کیسے ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں ڈالنا ٹھیک ہے اور دوسرا ہمیشہ ہی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈال رہے تو تھوڑا سا ریٹریک کرتے ہیں ریٹریک کرنے سے اگر وہاں پہ بلڈ آرہ اس کا مطلب ہے کہ you are pinching something ٹھیک ہے آپ کو پیلری پیشنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور مائنر کے پیلری آپ آپ کو ان کا بھی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ کہ پڑی ہوئی ہے ویسے تو اگر proper magnifying سے دیکھو اور پوری اس کی mapping کرو موں کی ایک دفعہ پروری بیٹھ کے آپ نے یہ subcutaneous لی انجیک کرنے تھے اسی لئے آپ نے دیکھو گا میں پینچ کر کے پکڑ کے کر رہی پکڑ کے کر رہی اور یہ کیونکہ یوز ہو چکی اگر آپ برا نہ منائیں تو میں دوسری لے لے نہیں 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 لینے کی ضرورتی میں اتنی سی سوئی ہے بالکل انسولین نہیں لیکن اگر یہ دیکھیں نا میں اتنی سی انسولین بات اگر یہ اگر یہ اپنی ایسے دائجر جگہ پہ بھی لگا دی اب یہ ڈسکارڈ ہوکے پھینک دیے جائیں گے یہ آپ کو ڈیمیج کرنے کے لئے بہت کافی ہے اگر ہی آپ نے ڈریکلی میں نے بغیر اس کو پکڑے کیا ہوتا تو اس سے کہیں کہیں blood نکل رہا ہوتا اور درد بھی ہونی تھی دیفنیٹلی 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 دو لوگ ایکی ساتھ کچن میں کھڑے ہوں گے دونوں کی ڈیفرنٹ ہوگی اس میں آپ کا ہاتھ کا کام یہ بہت میٹر کرتا ہے اسیت لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کی بڑی صفائی ہے یا اس سے لائپو کروائی تھی دیکھو کہ کوئی ایشو نہیں بنا ہاتھ کی بڑی صفائی ہماری لائپو اس وقت سب سے زیادہ ہم روز کر رہے ہوتے لائپو سکشن روز اور اس ویزر لائپو سکشن وہ ہم چین کے لئے بھی کر رہے ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے اس کے پیشنٹ پر اتنے کمفرٹیبل ہیں ہمارے موسیلی باہر سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور عام طور پر اگلے دن یا اس سے اگلے دن ٹرائیول بھی کر رہے ہوتے ہیں واپس چلو اب لائپو کے کوئنٹ رویو سے بات کرتے ہیں یہ تو ہم نے کر دیا اب مزید کیا کرنا ہے ان کا کچھ بھی نہیں بس اب انتظار کرنا ہے کس چیز کا یہ ہو جائے گا فیٹ ڈزول کتی دیر میں اچھ یہ امیجیٹلی نہیں ہوتا یہ بڑا اپورٹنٹ ہے آپ نے سیشن ریپیٹ کرنا ہے ایک مہینے کے بعد we will give وان منتھ کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں کتنا نیچے گیا ایک مہینے کے پاس ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو یہ کہتا ہے دزز دن پر آکے کروائیں کبھی مت کروائیں کیونکہ اس کا ٹائم تو لینے دیں اس کو وہ پھر آپ کا over ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ پہلے پورا کا پورا اس کو ٹائم دیں کہ یہ اپنا کام کر لے ضرورت ہے تو آپ اور لگائیں گے نہیں ہے تو نہیں لگائیں گے اس کیس میں میں زیادہ سے زیادہ دو سے اوپر سیشن نہیں کرنا جاؤں گے لیکن you can go up to four to five سیشن پچھا چھوٹی سی ہے تو with time obviously when as she gets older تو loss ہوگا ہی فیٹ کا تو اگر دو پہ سیشن پہ شیئی ساتیسفائید تو وقت کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹن بات اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمارے فیٹ ہے تو فیٹ ڈیزولون انجیکشن ڈال دے ہمیں ہاں ہمیں جی اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہاں بہت فیٹ ہے ڈال دے یہاں نہیں ہوتا فیٹ یہ مسل ہوتا ہے یہ مسل مسل ہے جن کو یہ جگہ براڈ لگ رہی ہے یہ ان کا مسل ہے اور یہاں پر بوٹاکس جلتا ہے یہاں فیٹ ڈیزولون انجیکشن نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر کوئی کہتا ہے کہ انجیکشن ڈلوائیں یا چہرے کے اوپر کہیں پہ بھی آپ نے کچھ ڈیزولون والا کام کرنا ہے وہ نہیں کرنا پلیز اوکی اس نوٹ پہ مجھوٹی سی بریک کی لائپوسکشن کروانا چاہتا تھا اور کروا رہا ہوتا تھا اور انفورشنیٹلی بہت سے ڈیزاسٹرس سیچویشن بھی رونما ہوئیں ایسے لوگ ہیں جو آپ ٹیویل پہ 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 لائپوسکشن کیا وہ اتنا بڑا ہوا جتنا اس وقت تھا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیلی آپ کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ اگلے دن ٹرائیویل کر لیتے ہیں تو یہ تو سرزیری ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجے گا بریک کے بارے موسیقی 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 ویلکم موسیقی بیویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچن میں نظر ڈال لے کا ہم نے وعدہ ڈال کیا تھا اور نظر ہم نے ڈال دی لیکن کیا شیف تائیوہ سے بھی ہم بات کرے چلے ان سے بھی کر لیتے ہیں جی تائیوہ جی الفریڈو وینگز جو بلکل تیار ہیں اور اس کے ساتھ میں نے loaded fries بنائے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی ٹوپنگ آپ کی چوئس ہے جو آپ کے بچے کھانا پسند کرتے ہیں جیسے میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اس میں پیپرونی ایڈ کیا ہے اور اس میں ویجیٹیبل ہے تو آپ جو پسند کرتے ہیں وہ آپ اس کی ٹوپنگ کر کے اس کے ساتھ سوس آیڈ کریں اور اس کو سورپ کریں اور یہ سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے گھر پہ ساف ستھرا اپنے سامنے جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں right person for the right job کھانا اپنے گھر کا ہی کھانا ہے that is the right place for that job کیونکہ جب آپ باہر سے کھانے لے کے آتے ہیں ہزار بیکٹیریا کڑوڑ قسم کی بیماریاں financial loss اسی طرح چہرے کی جب بات کرتے باڈی کی جب بات کرتے سب سے سستہ ہمیں ہمیشہ option چاہیے ہوتا ہے I remember ایک وقت پہ liposuction میری امی ون شی وز پروبری می ایج بہت زیادہ نا اس وقت ٹرنڈنگ میں آیا ہو تھا نئی لائپو سکشن شروع تھی یار میں بتا نہیں سکتی ہوں ماما کی ایک friend کی ڈی بھی ہوئی لائپو کرائی اس کے بعد ان کو شاید انتی بیوٹکس نے شروع کرائیں ان کو انفیکشن ہوئی بڑی بگڑ گئی وہ سپٹک ہو گئی وہ فوتو ہوئی بیسکل یہ کہانی ہے ان کی یہ بچپن ہم نے as such لائپو کی بات بھی نہیں کی بکوز وہ والی چیز ہوتی ہے کہ ہر بندہ دکان چلانے کے لئے کہتا ہے ہاں لائپو کرا لو جو بھی کر رہا ہوتے کیونکہ بڑا پروسیجر ہے پیسیش ایسے ایسے اس میں کیونکہ آپ نے پیدنے بھی یوز کی اور سارا کچھ کیا فائٹ نکلایا اگلا بھی بہت سیٹسفائی ہوا تو وہ ایک بڑا کیونکہ اماؤنٹ ہوتا ہے تو لوگ انکریج بھی کرتے ہیں لوگوں کو وہ لوگ بھی لائپو کرا رہے ہوتے رہی جن کو ضرورت نہیں ہوتی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ لائپو کرانی کس کو چاہیے اگر کسی ہے کہ میری تین حصے اس میں سے نکال دیں تو میں اس سے بھاگ جائیں کیونکہ دیکھے میں کہاں کہاں سے آپ کا فائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اچھا رہی ہے میں گھر آگے آپ کا کھانا نہیں روک سکتی آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے دل کرے گا سٹور ہوگا تو کیا آپ وہاں سے کروائیں گے دوبارہ ہوتا پتہ ہے جیسے آپ نے تھائز اور اپنی ہپس سے اتار لیا آپ لائف کرا لی گریٹ آپ لائف سٹائل ہو رہا ہے آپ واپس اپنی کرتوط پر چلے گئے وہاں پہ نہیں کچھ ہوا لیکن آپ بازوں پہ عجیب و غریف قسم گلپ پہ بننے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے پیٹ پہ چربی آنی شروع ہو کیونکہ جدھر سے نکال دیا ہے وزن تو ان میں دول سیشن کیے جاتے ہیں اگر آپ کے 80 kg سے نیچے ہیں تو ان کے لئے ایک سیشن ہوتا ہے اور لیکن اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو پلس یہاں پر بہت سارے لوگوں کو جن کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کروانے آپ ایسے چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے ہم جو لائپوسکشن کر رہے ہیں وہ ہوش میں کی جاتی ہے اس کے اندر آپ کو بہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو پہلے وقتوں میں ہم سنتے بھی تھے کہ جو ڈیٹس ہوتی تھی اس کی دو وجہیں ہوتی تھی ایک جنرل انیسیزیا کیا ہوتا ہم نے نیچے مسل یا کوئی آٹری کوئی وین کچھ نم نہیں کیا ہوتا there is zero possibility کہ ہم آپ کے مسل کو touch کر سکے تو مسل کے بعد بہت سارے میجر سٹرکچرز آپ کے نیچے پڑے ہوتے تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس لئے ویزر لائپوسکشن is ہاں تو بستقفار وہ تو تصویر ہے وہ تو ویڈیوز دیکھ کے بندے کا سار رکھ جاتا ہنج 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 اگلا بندہ ہیل ہیل کے تھل تھل کیا یار اب یہ دیکھو پرانی والی دیکھو نا یوٹیوب پرانی والی جا کے لائپوسکی ویڈیوز دیکھو پرانی نہیں میں تو ایسا کرنے میں ایک وائبریشن اور ایک لیزر ریز ٹھیک ہے وہ آپ کے فیٹ کو پگھلانے کا کام کرتی ہے تو وہ اتنا آپ کے لیے ہم اسے کہتے ہیں منیملی انویسیو یعنی کہ بہت زیادہ کوئی میجر پروسیجن میں نہیں تو ہوتا کیا ہے آپ کرتے کیا آپ بندہ ڈالتے ہیں کوئی ڈال دیتے ہیں اس سے آپ کا مسل نیچے بیٹھ جاتا ہے فیٹ اوپر آجاتا ہے اور وہ جو روڈز ہوتی ہیں اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی چھوٹی سی روڈز ہوتی ہیں اس کے ساتھ جب ہم ڈالتے ہمیں کوئی بہت زور سے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہم نے صرف اور یہ سراخ سراخ پانچ دن کے اندر بند ہو جاتے خود ہی کچھ نہیں کرنا پڑتا سمپل آپ نے پائیوڈین کے ساتھ صاف کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اس کے پر اتنا آسان 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 مطلب میں انکریج نہیں کرتی آپ کروانے کے پر ڈرائیو کر جائیں لیکن ہمارے تو ایک تو ہیٹ بھی آیا تھا ایک ٹائم پہ کہتے کہ فریز کر دو تو فریز کرنے سے کوئی چیز کیسے پگلتی ہے میں کتنی بھی چربی فریزر میں ڈال دوں وہ پگلتی نہیں جائے گی تو بس وہ نہیں پگلتی تو یہ بھی نہیں پگلتی اصل میں یہ آپ کو تصویریں پگلتی پاکستان مجھے کینیڈا میں کہ what are you doing کتھی this is the latest and jani you need to check it out freeze کر کے کیسے وزن کم ہوتا ہے honestly like اس کی جو ٹیکنالوجی وہ یہی تھی تھی نا ہاں تھی سی چیز ہاں میں اچھولی وہ خود مشین بائی کی اور میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ 3-3 inches کم ہو جاتے کک کسی کا نہیں ہوتا اس بلکہ الٹھا اور زیادہ آتا اس کا آدھا انچ بھی کم نہیں ہوتا اور اس تین دفعہ سیشن کرایا اور تیسرے کے بعد جب اس کو کوئی رزالٹ نہیں ملا میں نہیں کر رہی میں نے چھے دفعہ کرا ایک انچ فرق پڑھنا ہے تو جتنے تم پیسے ویران کر رہی ہو اسے تو بہتر ہے کوئی ٹرینر لو جو تم ڈیلی چپیڑے مار کر ایک سیریسلی مطلب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ہونیسلی مشین بائی کی پانچ لوگ کا کیا جس میں خود بھی شامل تھی ہرام ہے کسی کو سیریسلی مطلب ہر چیز اپنے پور بھی ٹرائی کرنی ہوتی نا پپو نے مطلب کچھ چیزیں کر لیتی ہوں دیکھیں اب فیٹ فیٹ تو زائر بچوں کئی 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 آئی جاتا تھا جو سیریسلی مطلب ایک ایشو تھا ایک وقت مجھے وہ اپنے دیکھا بھی مجھے خیر وہ کیا بھی میں نے اپنے آپ کو کیا میں نے اپنے husband کو کیا میں نے اپنی friends کو ساری ڈستادار پکڑ کے freeze کر دیے and what she said to me was you are just very uncomfortable for 45 minutes half an hour to 45 minutes aap بہت uncomfortable ہوتے horrible اور بس اچھا اس پہ ایک problem یہ ہوئی تیسر تو بہتر ہے آپ گھر میں بڑا سا freezer لے لو بندہ پکڑو freezer میں ڈالو ہارا گھنٹ کے وقت مجھے اس کی برن ہو گیا برن اوہ اف کورس freezer برن بھی تو ہو جاتا ہے آج مجھے اس سے ہو گیا اور وہ نشان رہا میرا بڑا عرصہ تک وہ شکر ہے چلا گیا لیکن یہ اکثروں کا جاتا بھی نہیں ہیں اب اس میں مجھے تو کسی ایک میں result نہیں ملا میں تو machine CD سی واد اٹھوا دی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا میرے سے کوئی چیز ہے کہ جب کوئی بھی انسان پیسے خرچ کر رہا ہوتا اس کو result چاہیے ہوتا ہے ہاں طرح کی ایک چیز ہے جس کا result ہے ہی کوئی نہیں 1% بھی نہیں ہے تو میں کیسے advocate کر سکتی میں نہیں کر سکتی سو بیسکلی freeze کرانا اچھا اور کوئی لیزر ہیں جو وزن کام کراتے ہیں وزن سے کام گیا یعنی انچز کام کراتے ہیں ہاں اس میں بھی کچھ ریپس بھی چل رہے ہیں ریپس زیادہ اس سکرپٹنگ مشین جو مصر آپ کا بیلد کرتی ہے جب آپ مصر بیلد ہو جاتا ہے تو وہاں پہ عام طور پہ فائٹ پاکٹس بننا مشکل ہوتی تو جان جم جا کے بھی تو مصر بنتا ہے اس کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اگر لیٹے 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 بیٹے بنتے مصر تو پھر کس نے اٹھنا ہے ایک منٹ یہ کیا کہانی ہے میں پاغل کی ساس ہوں جو میں کتنے عرصے سے جم جا رہی ہوں یہ لیٹ کے کونسی ایکسرسائز بھی یہ بسیقلی ایم سکرپ ایک مشین ہوتی ہے سونا اس کا مینے دیکھے تو بسیقل آپ نے لیٹ نا اور وہ کو ہلائے گی ہاں وہ ہلائے گی لیکن وہ آپ کا مسل بنائے گی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کا fat چلا جائے گا تو بلکل نہیں جائے اس سے genuine muscle بنتا ہے اس سے بنتا ہے لیکن اس کے ایک دو session سے نہیں آپ کو at least seven to eight sessions لینے پڑتے ہیں پھر لائپوسکشن آپ نے کر لی لیکن پیچھے آپ کو بچا ہو مصال ہے مجھے ایک جو آپ نے ویزر لائپو کا ہے وہ اور fat loss کے جو injections ہیں باقی تو اس کے علاوہ مجھے تو کسی چیز کی logic نہیں سمجھ رہی اور وہ چیز مجھے یاد ہی فریزنگ والا آیا تو میں بی بی یہ پھر ایک نیا کوئی فیز پید آیا بات یہ کہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے نئی مارکٹ میں اس کو دو چار پانچ سال دیکھو تو وہ آتی ہے ہر بندہ دندیاں نکال کے پہنچ جاتا ہے میں نیکران ہے ہاں ہاں دیکھو ایسی everything doesn't work for everyone ہاں فیٹ فریزنگ کے مشین کریو لائپول میں نے اسی لئے اٹھا دی تھی کہ مجھے کسی ایک بندہ میں ریزل نظر نہیں آئی میں پیشنٹ کو کیسے کہ مجھے اتنا اور وہ ہے بھی expensive کیونکس شیٹس جو ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں اور پریٹی expensive اور اس کے بعد اگر پیشنٹ کروا کے جا رہا ہے اور اس کو آدھے انچ کا بھی فرق نہیں ہے تو وہ آپ سر ہی بھڑے گا ویزر لائپوس ٹوٹل اوورال 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 ٹھیک ہے اس میں آپ کا ایک وقت میں آپ سر اس اس طرح کر لیں کہ maximum ہم 3 kg نکال سکتے ہیں جو approved ہے medically اس سے اوپر نہیں نکال چاہیے اگر آپ کوئی نکال رہے تو آپ اس اضیاتی کر رہے رہے کیونکہ آپ کی باڈی فیٹ شوک میں بھی جا سکتی ہے آپ اک دم سے باڈی کا فیٹ نکال لیا وہ پریشان ہوتے کہ یہ ہی تو میں کھانے پینے سوچ رہی تھی اور یہ ہی نکال دیا گیا پورا کٹھا تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر 2 سے 3 kg fat پڑا ہے تو اچھا خاصا وولیوم ہوتا ہے اور وہ چیز ہے کہ اس کو طریقے سے اگر آپ نہیں manage کریں گے تو دیکھیں وزن جب انسان کو چڑھتا نا viewers چاہے آپ کی hips disproportionate arms disproportionate جو بھی ایک natural طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو remove کر کے when you mess with nature then چیزیں بڑے عجیب طریقے سے واپس آتی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا آپ نے hips سے اور legs سے سارا fat نکل وا دیا اب وہ پیٹ پہ آئے گا کمر پہ آئے گا بازوں پہ آئے گا میری ایک دوست نے یہی کرا رہے ہے اس نے لائپو کرا لی اب اس کی چربی کا آتی ہے کمر پہ اس کے یہاں پہ اور بازوں پہ چربی آتی ہے کیوں کیونکہ وہ بیوکوف نے لائپو جب in ہوئی نہیں نہیں اس نے اپنے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا لائپو کروا دیا تو اب اس کو جب وزن جاتی کیونکہ باقی کئی پی میں ایسے لوگ کا کرتی ہی نہیں جو ایک سے زیادہ پارٹ میں صرف اس لئے کروا رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ہل نہیں سکتے وہ ڈائٹنگ نہیں کر سکتے وہ جم نہیں جا سکتے وہ کوئی ورک آؤٹ نہیں کر سکتے میں بلکل اس کے حق میں نہیں ہوتی کہ ان کے لئے پروسیجرز کیے جائیں ہاں صرف ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ کہلیں کہ کسی ایسی کنڈیشن ہے جس کوئی فریکچرز کے ساتھ آیا اور وہ بعد میں ایکس سائز وغیرہ اس طرح نہ کر سکتے تو اس کے لئے ہم یہی سجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ضروری ہے کہ آپ مینٹین رکھیں اور آپ چلیں ووک کریں اپنی ڈائیٹ موڈیفیکیشن ز کریں یہ بہت ضروری ہے اس کے لائوہ اگر آپ ہلکی پھلکی ایکس سائز کر سکتے تو بہت ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر سال آکے لیٹ جانا کہ اب ادھر سے نکال دیں اب ادھر سے نکال دیں even جو ڈمی ٹک کے پیشنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان کو guide نہیں کرتے ہیں میرے پاس کتنے ایسے پیشنٹ سے جو ٹمی ٹک کروانے کے بعد آتے ہیں ان کو دوبارہ فیٹ آجاتے بہری کیونکو کو ہنڈڈ پیشنٹ آن دی پوائنٹ والی بات کیے کہ اگر غلط طریقے سے کسی بھی چیز کو ہنڈل کریں گے اس کے غلط consequences آئیں گے اس کے بعد کوئی مائکہ لال دنیا میں نہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنیوی چیزوں کے ساتھ آپ جب mess کریں گے دیکھیں modifications improvements trying to go back anti-aging جو بھی کرنا ہے آپ نے ناک بدلوا کے نہیں ناک لگوانی ہے لگا لیں no problem لیکن بات یہ کہ سوچ سمجھ کے foreign کی decision جو بعد میں آپ نے regret کرنی ہے michael Jackson کا کیا case تھا وہ بچارہ اتنا مسا پوچھ چکا تھا mentally it was a proper psychological problem that the poor guy had ٹھیک ہے اس کے مسائل problems but as a human being وہ mentally disturbed ایک کے بعد دوسری چیز ایک کے بعد دوسری چیز so paagal نہیں ہو جی چاہتا ہے سو بسم اللہ کروائے لیکن سوچ سمجھ کے کرائیں مجھتے دوکٹر کے پاس جائے right person right thing inshallah problem ہوگی نہیں thank you so much guys for being a part of the show thank you بیٹا آپ نے بھری جوانے میں ہی موپے fat loss کے injections لگوال لیے but okay ہمیں تو خوبصورت لگ رہی ہوں جتنی دو سیکنڈ پہلے لگ رہی تھی لیکن obviously these will take effect in the next one month and then اس کے بعد پھر next کرنا آئی نہیں کرنا اس موسیقی موسیقی